نحمدو نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدت من لسانی یفقه قولی اللہم فقهنا فی الدین اللہم فقهنا فی الدین اللہم فقهنا فی الدین آمین آج انشاءاللہ سورة التعبہ کی آیت نمبر سکسٹی وان سے شروع کریں گے اس میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ أَرْ أَنْ مِنْسَيَ الَّذِينَ جُو لُوْغْ يُؤْذُونَ عِيزَى دیتے ہیں النبی یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں هُوَ اُزُنْ وَوْقَانْ هَي یعنی آفزی اللہم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ کیا ہیں هُوَ اُزُنْ وَوْقَانْ هَي کُلْ کہہ دیجئے اُزُنُوا کَانْ خَيْرًا خَيْرٍ بھلائی ہے لَكُمْ تمہارے لئے یُؤْمِنُوا وہ ایمان لاتے ہیں یعنی آفزی اللہ علیہ وسلم باللہ ہی اللہ پر وَيُؤْمِنُوا اور یقین رکھتے ہیں للمؤمنین مومنوں پر وَرَحْمَتُنْ اور رحمت ہیں لِلَّذِينَ ان لوگوں کے لئے جو آمان ایمان لائے ہیں مِنْكُمْ تم میں سے وَاللَّذِينَ اور جو لوگ یُؤْدُونَ عیزہ دیتے ہیں رسول اللہ ہی اللہ کے رسول کو لَهُمْ اُن کے لئے عَذَابٌ عَذَابِ عَلِيمٌ دَرْدْنَاگٌ جیسے کہ ہم پچھلی دفعہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ کافی چیزیں ہمیں جو منافقت کے بارے میں تھیں اس کے لئے ہم نے پڑھا تھا اور کافی چیزیں ہمیں پتا چلی تھیں کہ ایک مومن اور منافق میں بسیکلی فرق کیا ہوتا ہے مومن کی کیا خوبیاں ہوتی ہیں اور منافق کی کیا خوبیاں ہوتی ہیں اب یہاں پر مزید آج ہمیں پتا چلے گا کہ منافق میں اور کیا کیا جسے کہلیں کہ اس کی عادتیں ہوتی ہیں یا اس کی خوبیاں ہوتی ہیں اب یہاں پر ایک چیز وہ کیا کر رہے تھے کہ اللہ سبانہ تعالیٰ فرمارے ہیں کہ ان لوگوں میں سے یعنی یہ منافقوں میں سے کچھ ایسے منافق بھی ہیں جو کہ آس سلم کو عیزہ دیتے ہیں یعنی ہرٹ کرتے ہیں تکلیف پہنچاتے ہیں کس طرح سے اپنی باتوں کے ذریعے سے وَيَقُولُونَا کیا کہتے ہیں کیا باتیں کرتے ہیں آس سلم کے بارے میں خوا اوزن کے وہ کان ہیں لیکن اللہ سبانہ تعالیٰ فرمارے ہیں کہ کل کہہ دیجئے یعنی ان سے یہ کہیں کہ یہ کان کیا ہیں یہ تو تمہارے لئے بھلائی کا باعث ہے ایک منٹ صحیح تو اب یہاں پر جو ہے ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے یعنی ہوا اوزن جو ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ جو آس سلم کو کہہ رہے تھے کہ آس سلم جو ہے کان ہیں تو اس کے دو میننگز یعنی لئے گئے کہ آس سلم جو ہے ہر ایک کی بات کو سن لیتے ہیں یعنی جو کوئی بھی ان کے پاس کوئی آئے اپنا مسئلہ لے کر اپنا پرابلم لے کر یا کوئی بھی بات ان سے شیئر کرنا چاہے تو ہر ایک کی بات کو وہ سن لیتے ہیں اور سیکنڈ کیا ہے کہ آس سلم جو ہے یعنی کوئی کچھ بھی بتا دے تو آس سلم اس کی بات پر یقین کر لیتے ہیں تو یہاں پر جو ہے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جب اس طرح کی باتیں منافقوں نے کی تو آگے سے رسپونس کیا دیا جا رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اوزنو خیر اللکم کہ یہ کان تو تمہارے لیے بھلائی ہے اب بھلائی کس طرح سے ہے یعنی بیسیکلی جس چیز کو یہ ٹانٹ کر رہے تھے منافق یہ کوئی عیب کی چیز نہیں تھی جس چیز کو یہ لوگ کر رہے تھے یہ کوئی عیب کی چیز نہیں تھی بلکہ یہ کیا ہے یہ تو تمہارے لیے بھلائی کا باعث ہے کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی بات کو بڑے گوھر سے بڑی توجہ سے سنتے ہیں کیونکہ یہ جو ہے نا بسیکلی ایک خوبی ہے کسی بھی شخص کے لیے کہ وہ اپنے ارد گرد کے جو بھی لوگ ہیں ان کے لیے وہ ہر وقت اویلیبل ہے یعنی بسیکلی آف صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنیلٹی ایسی تھی کہ جو کوئی بھی ان سے بات کرنا چاہتا ان سے ٹائم لینا چاہتا تو آف صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے لیے ہمیشہ اویلیبل ہوتے تھے اور یہ چیز جو ہے دوسرے لوگوں کے لیے بسیکلی ان کے بھلائی کے لیے ہوتی ہے ان کو یہ چیز اچھی لگتی ہے مثلا کیا ہے کہ جیسے اگر ہم دیکھیں کہ اگر ہم کسی شخص کو بار بار کانٹیکٹ کریں اور پتہ چل رہا ہے جب بھی فون کرو یا گھر جاؤ تو پتہ چلے کہ بھی بیزی ہیں بیزی ہیں ابھی یہ ہے ابھی نہیں اویلیبل تو یہ چیز جو ہے نا انوائیڈ ہو جاتی ہے اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سامنے والے کو ہم میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے لیکن یہاں پر جو ہے آسل سلم کی پرسنیلٹی کیسی نظر آ رہی ہے کہ آسل سلم جو ہے یعنی اگر کہا جا رہا ہے کہ ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں it means کہ وہ ہر ایک کے لیے بہت خیرخواہ تھے کہ کوئی بھی اگر شخص آپ کے پاس آ رہا ہے تو آسل سلم جو ہے فوراں اس کے لیے اویلیبل ہو جاتے تھے اور یہ چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ کتنا زیادہ اس چیز میں آپ تھے کہ ایک بار کیا ہوا کہ نماز کے لیے جو ہے یعنی سب کھڑے ہو گئے اور اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے جو ہے یعنی آسل سلم جماعت کرانے کے لیے امامت کی جگہ پر کھڑے تھے اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے آکر آسل سلم کو ایک سائیڈ پہ کر لیا اور کر کے جو ہے باتیں کرنے لگا اور باتیں کیا تھیں کہ بہت لمبی اس نے بات جو ہے شروع کر دی کہ نمازیوں کو جو ہے کافی ویٹ کرنا پڑا آپ سیچویشن دیکھیں حالانکہ اگر نارملی دیکھا جائے تو کوئی بھی شخص وہ یہ کہے کہ ابھی تو نماز کا ٹائم ہے پہلے نماز پڑھانے دو تو پھر میں تمہاری بات سنتا ہوں لیکن اویلیبلیٹی دیکھیں آسل سلم کی کہ اگر اس شخص نے آسل سلم کو ایک سائیڈ پہ کر کے بات کرنا چاہی تو آسل سلم فوراں اس کے لیے اویلیبل ہو گئے اور بات کوئی مختصر نہیں تھی کہ چھوٹی سی دو چار منٹ کی بات تھی بہت لمبی بات جو ہے اس شخص نے کی تو کیا ہے کہ یعنی بیسیکلی یہ تو ایک خوبی ہے جس کو کہ منافق کیا تھے ایک قسم کا ایپ بنا کر جو ہے وہ بتا رہے تھے اور پھر جو ہے مزید یہ بھی کہ ایسا نہیں ہے کہ آسل سلم اگر ہر ایک کے لیے اویلیبل ہیں ہر ایک کی بات کو سن لیتے ہیں doesn't mean کہ جو کوئی انسان جو بھی بات آ کے بتا رہا ہے تو آپ آنکھیں بند کر کے ہر ایک کی بات کو ہر ایک کی بات پر یوں ہی یقین کر لیتے ہیں ایسا بھی نہیں ہے کیونکہ یہ چیز کوئی اچھی نہیں ہے کہ آپ کے سامنے جو بھی کوئی آ کر بات کریں تو آپ جو ہے بس چھپ کر کے اس کی بات کو جو ہے یقین کر لیں تو یہاں پر جو ہے مزید یہ بتایا گیا کہ آسل سلم ہر ایک کی بات تو سنتے ہیں ہر ایک کے لیے اویلیبل تو ہیں لیکن آسل سلم اس کے ساساتھ کیا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور بھروسہ کن کی بات کا کرتے ہیں کس کی بات کو قبول کرتے ہیں للمؤمنین کہ مومنوں ہی کہ یعنی جو قابل اعتماد اور جو قابل بھروسہ لوگ ہیں جو مومن ہیں آسل سلم انہیں کی بات کا جو ہے پورا پورا یقین کرتے ہیں ہر اہرے غیرے کی بات کو جو ہے اتنا سیریس نہیں لیتے ان پر اس طرح سے یقین نہیں کرتے اور پھر کیا ہے کہ آسل سلم کیا ہیں رحمت ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ ایمان لائے تم میں سے افظار سی بات ہے کہ یعنی یہ خوبی تو ان لوگوں کے لیے جو کہ مومن ہیں یہ بہت بڑی رحمت تھی کہ آسل سلم جو ہے کس طرح سے ان کے لیے ہمیشہ اویلیبل رہتے تھے اور پھر کیا ہے واللزینا یعزونا رسول اللہ ہی کہ وہ لوگ جو کہ اللہ کے رسول کو اس طرح سے ہرٹ کرتے ہیں کیسے کس طرح کی باتیں کر کر کے جو آسل سلم کے دل کو تکلیف دینا ان کی خوبی کو بھی عیب بنا کر بتانا تو کیا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے عذاب علیم ہے دردناک عذاب ہے اور پھر کیا ہے کہ یحلفونا وہ قسمیں کھاتے ہیں باللہ ہی اللہ کی کون لوگ قسمیں کھاتے ہیں منافقین لکم تمہارے سامنے یعنی صحابہ کرام کے سامنے لی یردوکم تاکہ خوش کریں تمہیں یعنی صحابہ کو مومنین کو جو ہے خوش کریں واللہ ہو اور اللہ ورسولہو واللہ ہو اور اللہ ورسولہو اور اس کا رسول الاحق کو زیادہ حقدار ہیں ان کے یردوہو وہ ان کو خوش کریں ان اگر کانو وہ ہیں مومنین مومن اب چونکہ منافقین جو ہے اپنی انہی خسلتوں کی وجہ سے بیسیکلی بڑے جانے پہ جانے جاتے تھے اور سب کو پتا تھا کہ ان کی کس قسم کی آتتیں ہیں اب چونکہ اپنے عمل کے لحاظ سے تو اچھے نہیں تھے لیکن کیا تھا کہ اب وہ سامنے اچھا بننے کی کوشش بھی بڑی کرتے تھے اب وہ اپنے آپ کو اچھا کیسے ظاہر کرتے تھے کہ قسمیں کھاتے تھے یعنی صحابہ کرام کے سامنے آکے قسمیں کھا کھا کے یقین دلانا اور اپنی صفائیاں پیش کرنی اور اپنے آپ کو اچھا جو ہے وہ ظاہر کرنا اور یہ سب کیوں کرتے تھے تاکہ مسلمانوں کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں جو ان کو ان سے فائدہ اصلت کا بھی جواب دیا جا رہا ہے کہ یعنی یہ کافی نہیں ہے کہ تم جو ہے مسلمانوں کو صرف اپنی قسمیں کھا کھا کر اپنی باتوں سے جو ہے ان کو راضی رکھنے کی کوشش کرو کہ بس ان سے ہمارے تعلقات اچھے رہنے چاہیئے بلکہ اصل بات کیا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس بات کے زیادہ حق دار ہیں کہ وہ تم سے خوش ہوں یعنی بسیکلی اصل چیز کیا ہے کہ اللہ تعالی اور رسول اس چیز کی زیادہ حق دار ہیں کہ ان کو یہ منافق اپنے عمل سے خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں انکنتم مؤمنین یعنی اگر تم صحیح درست ایمان والے ہو تو تمہاری کوشش تو کیا ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالی راضی ہوں اور اس کے رسول اس سلم وہ راضی ہوں اور پھر کیا ہے علم کیا وہ لوگ کیا نہیں علم کیا نہیں یعلمو وہ جانتے انہو کہ وہ من جو یحادد مقابلہ کرے گا اللہ اللہ کا ورسول اور اس کے رسول کا فانہ تو بے شک لہو اس کے لئے نارہ آگ ہے جہنم جہنم کی خالدن ہمیشہ رہے گا فیہا اس میں ذالکہ یہی الخزی رسوائی عراظیم بڑی اب کیا ہے کہ یہاں پر جو مزید بات بتائی جا رہی ہے کہ حقیقت تو یہ ہے کہ کیا یہ لوگ اس چیز کو اس حقیقت کو جانتے نہیں ہیں کہ جو شخص بھی جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں آئے گا مقابلے میں کس طرح سے آنا یعنی اللہ اور رسول کا مقابلہ کیا ہے کہ انسان یا تو کفر کر کے اللہ اور رسول کے مقابلے میں آتا ہے یعنی دشمنی پر آتا ہے یا پھر یہ کہ نافرمانی کر کے کیونکہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں کہ یا تو انسان اپنے رب کا مقابلہ کرتا ہے اللہ کا مقابلہ کرتا ہے کیسے کہ اس کا انکار کر کے کفر کر کے اور سیکنڈ کیا ہے کہ اس کی نافرمانی کر کے تو اب کیا ہے کہ یہ بات بتائی جاری ہے کیا کہ یہ لوگ جو ہیں اس حقیقت کو نہیں جانتے کہ جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے گا تو پھر اس کے لیے کیا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا اور یہ جہنم کیا ہے فضول عظیم بہت بڑی رسوائی کی چیز ہے یعنی کوئی یہ معمولی چیز نہیں ہے کہ انسان جہنم میں چلا جائے اور اسے آگ میں چلایا جائے یہ کیا ہے یہ رسوائی ہے اور رسوائی بھی کیسی ہے العظیم بہت بڑی چھوٹی موٹی رسوائی نہیں ہے تو بسیکلی یعنی یہاں برج ہے اب یہ چیز پتہ چل رہی ہے کہ دو چیزیں انسان کو یعنی دو بسیکلی ایسے عمل ہیں جن کی وجہ سے انسان اللہ اور رسول کے مقابلے پر اتر آتا ہے ایک تو کفر کی وجہ سے اور دوسرا کیا ہے احکامات کی نافرمانی کر کے احکامات کو نامان کر تو اس کا بدلہ کیا ملے گا رسوائی ملے گی جو کہ بہت بڑی ہوگی اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر تو منافقوں کی بات ہو رہی ہے لیکن اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو رسوائی ہے نا بسیکلی اس کا اپوزٹ کیا ہے عزت اب عزت جو ہے نا عزت ایک ایسی چیز ہے جس کو انسان پانے کے لیے بڑی محنت کرتا ہے بڑی کوشش کرتا ہے اور بہت کچھ کر جاتا ہے صرف اس عزت کو حاصل کرنے کے لیے جیسے کیا ہے کہ مثلا لوگ جو ہے زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں زیادہ سے بات ہے اس میں محنت لگتی ہے آپ کی ایک عمر لگ جاتی ہے کیوں عزت بنانے کے لیے معاشرے میں ان کا ایک اچھا مقام ہو زیادہ سے بات ہے اگر وہ well educated ہوں گے تو لوگ ان کی عزت کریں گے انپڑ انسان کی کوئی عزت نہیں کرتا تو بسیکلی کیا ہے انسان تعلیم کے ذریعے عزت پانے کی کوشش کرتا ہے یا پھر یہ کہ مال کمانے میں خوب خوب اپنے آپ کو لگاتا ہے کیوں کیوں کہ financially اگر strong ہوں گے تو بھی کیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ عزت دے دیتے ہیں لوگ عزت کر جاتے ہیں اور اسی طرح کیا ہے کہ انسان اپنے مال کو بھی بے تہاشا خرچ کر ڈالتا ہے حالانکہ بہت عزیز ہوتا ہے اس کو بہت خرچ کر ڈالتا ہے کیوں عزت پانے کے لیے مہنگی مہنگی چیزیں استعمال کرے گا کیوں تاکہ لوگ اس کی عزت کریں اس کی جو ہے لوگوں کے سامنے کوئی ایک مقام ہو تو basically یعنی یہ عزت ہے کیسی چیز ہے جس کو پانے کے لیے انسان تھوڑی مہنت کرتا ہے کہ اسے مل جائے لیکن کیا ہے کہ یہ دنیاوی عزت ہے اس دنیاوی عزت کو پانے کے لیے ہم بڑی مہنت کرتے ہیں لیکن یہاں پر جو چیز ہمیں پتا چل رہی ہے کہ جو آخرت کی عزت ہے نا وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے کیونکہ اگر آخرت کی رسوائی کہیں بڑھ کر ہے تو اس کی عزت بھی کہیں بڑھ کر ہے تو مین لیسن کیا پتا چل رہا ہے کہ ہمیں جو ہے آخرت میں رسوائی سے بچنے کے لیے کوشش کرنی پڑے گی جس طرح دنیا میں عزت اور مقام پانے کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑتی ہے اسی طرح کیا ہے کہ آخرت میں اپنے آپ کو رسوائی سے بچانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا مہنت اور کوشش کرنی پڑے گی اور یہاں پر کیا ہے کہ یعنی دو چیزیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مقابلہ نہ کیا جائے ایک تو کفر کر کے اور دوسرا اس کی نافرمانی کر کے اور یہ چیز بھی کہ جیسے کہ اب یہ دیکھیں کہ اس چیز کو امیجن کریں کہ یہ سچ مچ میں اگر ہم اس پر تھوڑا سو گوھر کریں کہ کتنی زیادہ رسوائی کی بات ہے کہ ایک وہ شخص جو کہ دنیا میں بڑا عزتدار تھا بڑا ویل ایڈوکیٹڈ تھا بڑی دولت تھی لوگ اس کی بڑی عزت کرتے تھے بہت اچھا جانا جاتا تھا اب قیامت کے روز اگر اتنے سارے لوگوں کے سامنے اگر اسے جہنم میں پھینکا جائے گا تو یہ بات اس کے لیے کتنی زیادہ جو ہے رسوائی کا سبب بنے گی کتنی زیادہ ذلت کا اور شرمندگی کا باعث ہوگی کہ کہاں وہی لوگ جن میں وہ بڑا اونچہ مانا جاتا تھا اور کہاں انہی لوگوں کے سامنے جہنم کی نیچے گہرائیوں میں پھینک دیا جائے گا کیونکہ ہے کیا کہ ہر شخص کو پل سرات سے گزرنا ہے ہر شخص کو پل سرات پر سے گزرنا ہے اور یہ پل اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے اور بہت زیادہ شارپ ہے بہت زیادہ باریک ہے لیکن سبحان اللہ یہ چیز جو ہے ڈیفرنٹ لوگوں کے لئے ڈیفرنٹ ہوگی اور وہاں پر اندھیرہ بھی ہوگا اور یہ پل کہاں پر ہے جہنم کے اوپر ہے نیچے کیا ہے جہنم ہے تو ہر ایک کو وہاں سے گزرنا ہے اب گزرنے کے لئے آسانی سے گزرنے کے لئے انسان کو کیا چاہیے کہ اندھیرہ ہے تو روشنی بھی ہونی چاہیے اور یہ کہ کس رفتار سے وہ جا رہا ہے اور پھر یہ کہ راستے کی چوڑائی بھی جو ہے وہ بھی میٹر کرتی ہے تو بسیکلی پلس رات پر گزرنے کے لئے دو چیزیں ہمیں ریکوائر ہوں گی وہ کیا ہے کہ ایک تو روشنی چاہیے ہوگی اور دوسرا یہ کہ رفتار کیونکہ زیادہ سی بات ہے جتنا پرخطر رستہ ہوتا ہے وہاں سے انسان اتنی ہی تیزی سے گزرنا چاہتا ہے کہ جلدی سے جو ہے اس خطرے سے وہ باہر نکل جائے تو بسیکلی یعنی روشنی چاہیے اور کیا ہے کہ روشنی چاہیے اور کیا ہے کہ رفتار ہو اور یہ دونوں چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں ہمارے ایمان پر اور عمل پر ایمان جتنا مضبوط ہوگا اتنی زیادہ روشنی ہوگی جتنے زیادہ انسان کے اچھے عمل ہوں گے اتنی زیادہ سپیڈ کے ساتھ جو ہے وہ اس پل کو جو ہے وہ کروس کر جائے گا اور اگر ایسا نہیں ہوگا نافرمانی کرتا رہا کفر کرتا رہا نافرمانی کرتا رہا تو نہ تو اس کے لیے روشنی ہوگی اور نہ ہی اس کے لیے رفتار ہوگی تو ہوگا کیا کہ کچھ لوگ جو ہے بہت تیزی سے گزر جائیں گے اور کچھ جو ہے گھسٹ پہ جائیں گے کچھ بہت ہی بہت ہی جو ہے وہ سلو چلیں گے تو بیسیکلی کیا ہے کہ وہاں پر اب اس پل کے سائیڈوں پہ بھی کیا ہے کہ حکس لگی ہوں گی جو کہ انسانوں کو پکڑ لیں گی اور پکڑ کے کیا کریں گی کہ نیچے گرا دیں گی تو بیسیکلی یعنی جو مین لیسن پتہ چل رہا ہے وہ کیا ہے کہ انسان کا ایمان اور اس کا عمل انسان کا ایمان اور اس کے نیک عامال جو ہیں وہ اس کو آخرت کی رسوائی سے جو ہے وہ بچا سکتے ہیں پلیز اپنی طرف سے مائک میوٹ کر لیجئے کسی کا آن ہے کائنڈلی اپنا اپنا چیک کر کے تو میوٹ کر لیجئے صحیح جزاک اللہ خیر عوض باللہ من شیطان و عجیم اور پھر کیا ہے کہ یحذرو ڈرتے ہیں المنافقون منافق ان کے تنزل نازل ہو علیہم ان پر صورت کوئی صورت تنبئوہم جو ان پر ظاہر کر دے یعنی مومنوں پر ظاہر کر دے بما ساتھ اس کے جو فی قلوبہم ان کے دلوں میں یعنی منافقوں کی دلوں میں ہے کل کہہ دیجئے استحزئو استحزئو کہ تم تھٹھے کرتے رہو یعنی مزاہ کرتے رہو ان اللہ بے شک اللہ مخرجن ظاہر کرنے والا ہے ما جو تحزرون تم ڈرتے ہو اب یہاں پر جو ہے اب منافقین جو ہیں بسیکلی یہ اس قسم کی باتیں بھی کرتے تھے اور کیا تھا کہ پھر ڈرتے بھی تھے یعنی پہلے تو اس قسم کی باتیں کرتے اور اس کے بعد کیا تھا کہ یہ ڈرتے بھی تھے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالی کوئی صورت نازل کر دیں وہی کے ذریعے سے ہماری جو دلوں کی باتیں ہیں جو ہم پیٹ پیچھے باتیں کرتے ہیں یہ ساری باتیں وہی کے ذریعے مومنوں پر ظاہر نہ ہو جائیں تو اس چیز سے وہ ڈرتے بھی تھے اب یہاں پر جو ہے کہ یہ منافقین ڈرتے ہیں اس بات سے کہ لوگوں کو ان کی حقیقت کا نہ پتا چل جائے یعنی بیسیکلی یہاں پر منافقین جو ہے ان کا ڈر پتا چل رہا ہے کہ وہ ڈرتے کس سے ہیں اس بات سے کہ ان کی جو ریالٹی ہے جو ان کی حقیقت ہے وہ دوسرے لوگوں پر ظاہر نہ ہو جائے تو بیسیکلی لوگوں کا ڈر ان کے دل میں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈر ان کے دل میں نہیں ہے اور یہ چیز کہ لوگوں سے ڈرنا اور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بے خوف ہو جانا یہ سوچ کیا ہے انتہائی اہمکانہ ہے کیونکہ بیسیکلی دیکھیں کہ یہاں پر منافقین جو ہے اس چیز سے ڈرتے بھی تھے کہ ان کی جو انر فیلنگز ہیں جو ان کے دل کی اندر کی کیفیت ہے اسلام کے خلاف ہے مسلمانوں کے اگینسٹ ہے یا پھر آس سلم کے اگینسٹ ہے تو وہ ساری باتیں جو ہیں ان کے صرف ایکسپوز ہونے سے ڈرتے تھے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ یہ دوسرے لوگوں کو پتا چل جائے حالانکہ وہ یہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو ان کی باتوں سے باخبر ہے اللہ تعالیٰ کو تو یہ ساتھ پتا ہے ان کے دلوں کا حال پتا ہے لیکن ڈر ان کو صرف کس چیز کا تھا کہ لوگوں پر جو ہے ان کی حقیقت جو ہے وہ ظاہر نہ ہو جائے اب یہ چیز کہ اپنی برائی پر جو ہے یعنی لوگوں سے ڈرنا کہ لوگوں پر نظاہر ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے بلکل بے خوف ہو جانا یہ کیا ہے انتہائی جسے کہلیں کہ احمقانہ قسم کی سوچ ہے یعنی کوئی بھی اکل مند شخص جو ہے جس میں تھوڑی سی بھی اکل ہو وہ اس چیز کو بلکل بڑے اچھے سے سمجھ جائے گا کہ اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ میں لوگوں کے سامنے تو اچھا بن جاؤں لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے میری کوئی عزت نہ ہو یعنی یہ بات بلکل یوزلس ہے کہ کوئی شخص لوگوں کے سامنے تو اچھا ہو لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ اچھا نہ ہو کیونکہ اصل کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ اچھا ہو اور یہ چیز جو ہے یعنی بیسیکلیس میں یہ ہمیں ایک منافق کی خوبی نظر آ رہی ہے کہ وہ لوگوں سے ڈرتا ہے کہ لوگوں کو کہیں یہ نہ پتا چل جائے کہ اوہو میں یہ غلط کام کرتا ہوں یا میرا یہ عیب ہے یا مجھ میں یہ برائی ہے وہ صرف اس بات سے ڈرتا ہے اسے اس بات کی پروانی ہوتی کہ اللہ کے سامنے اس کی کیا عوقات ہے اس وقت گناہوں میں پھر بھی مشہول رہتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ اس ڈر کی وجہ سے کہ لوگوں کو کہیں پتا نہ چل جائے وہ جو ہے اور اللہ تعالیٰ کو پتا ہے اس ڈر کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے غلط کام کو نہیں چھوڑتا غلط کام کو وہ کنٹینو رکھتا ہے لیکن فکر صرف اسے اس بات کی ہوتی ہے کہیں لوگوں پر جو ہے اس کی اصلیت جو ہے وہ کھل نہ جائے اور یہ کس کی خوبی ہے منافق کی خوبی ہے جو کہ ہمیں یہاں پر پتا چل رہی ہے اب اس میں جو ہے ہمارے لئے جو لیسن پتا چل رہا ہے وہ کیا ہے سب سے پہلی بات یہ کہ یہ جو اپروچ ہے کہ اللہ کو تو پتا ہے تو اس چیز سے تو ہم بے خوف رہیں لیکن لوگوں سے ڈرتے رہیں یہ انتہائی احمقانہ سوچ ہے یہ انتہائی جو ہے احمقانہ سوچ ہے اور دوسری بات یہ کہ اس میں جو ہے یعنی بسیکلی جو سے کہہ لیں کہ ایک سمارٹ اپروچ جو ہے نا وہ کس کو کہا جائے گا کہ انسان کو اس بات کی فکر ہو کہ اس کی اوقات اس کی حیثیت اس کا مقام اپنے رب کے سامنے کیا ہے یعنی ایک مومن کی فکر جو ہے نا یہ ہونی چاہیے کہ اس کے رب کے سامنے اس کا کیا مقام ہے یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ اچھا لوگ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ بہت بار ہم غلط کام کو کر جاتے ہیں صرف اس فکر میں کہ لوگ کیا کہیں گے لوگوں کے سامنے ہمارا مقام کیا ہوگا اگر ہم نے یہ غلط کام نہ کیا اور پھر کیا ہے کہ اب یہاں پر جو ہے یعنی یہ بات کہی جاری ہے کہ اب ان سے کہہ دیجئے کہ تم یہ مزاک کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ تو جن باتوں کا تم در رکھتے ہو خوف رکھتے ہو کہ ہماری اصلیت جو ہے وہ کہیں لوگوں پر ظاہر نہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کیا ہے ان اللہ مخرجن کہ اللہ تعالیٰ تو اس چیز کو لازمن جو ہے وہ ظاہر کر کے چھوڑے گا اب بیسیکلی کیا ہے کہ یعنی دیکھا جائے کہ انسان جو ہے اگر کچھ غلط بھی کرتا ہے اور وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کو نہ پتا چلے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کوشش میں کبھی کامیاب ہو بھی جائے لیکن فائنلی جو ہے آخرت میں پھر وہ ایسا نہیں کر سکے گا اول تو جو اکثر بات دیکھی گئی ہے وہ کیا ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ جب انسان میں اس طرح سے کچھ عیب ہو اور وہ اس عیب کو کرتا جا رہا ہے اور کوشش اس کی کیا ہے کہ لوگوں کے سامنے وہ اچھا بنے تو ایونچولی ہوتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی ایک ایسی حالات کیریئٹ کر دیتے ہیں ایک ایسی سچویشن بنا دی جاتی ہے جس میں کہ اس انسان کی اصل جو ہے نا وہ کھل کر سامنے آ جاتی ہے مثلا کیا ہے کہ اگر کوئی آپ کا دوست ہے اور وہ آپ کے سامنے بہت اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے اور کافی عرصے سے یہ کوشش کر رہا ہے اور ہر وقت یعنی اپنے بارے میں یہ ظاہر کرتا ہے کہ بھئی میں تو جو ہوں آپ کا بڑا ویل ویشر ہوں بہت سنسیر ہوں اور کوئی بھی بات ہو کیسا بھی مسئلہ ہو میں ہر وقت آپ کے لئے اویلیبل ہوں اور آپ کے لئے سب کچھ کر سکتا ہوں تو بیسیکلی ہوتا کہ کہ سام ٹائمز جب انسان اتنا زیادہ اپنے آپ کو پوز کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی اصلیت جو ہے نا کھول کر سامنے رکھ دیتے ہیں کیسے کہ ایسے حالات وہاں پر بن جائیں گے کہ وہاں پر پھر اس کے جتنے دعوے تھے وہ سارے ایک ایک کر کے کھل جائیں گے کہ آیا وہ ان باتوں میں سچا تھا کہ نہیں تھا تو بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ انسان جتنا مرضی پریٹینڈ کر لے اپنے آپ کو اچھا لوگوں کے سامنے بنانے کی کوشش کر لے اگر وہ اچھا نہیں ہے حقیقت میں اگر وہ اچھا نہیں ہے تو ہوتا کیا ہے نمبر ون یہ کہ کبھی نہ کبھی اس کی اصلیت جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے پر جو ہے آیاں ہو جاتی ہے اور کیسے ہوتی ہے اس کو اللہ سبحانہ تعالی ہی کرتے ہیں اللہ تعالی ایسا محول ایسے حالات بنا دیتے ہیں کہ انسانوں کی اصل جو ہے نا وہ کھل کر سامنے آ جاتی ہے اور سیکنڈ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے لکی لی دنیا میں بچ بھی گیا اس کی اصلیت لوگوں تک نہیں پتا چلی اور وہ ساری زندگی پرٹینڈ کرتا رہا لیکن فائنلی کیا ہے کہ قیامت کے روز جو ہے ہر ریک کو پتا چل جائے گا کہ یہ شخص اصل میں کیا تھا یہ اچھا تھا یا کہ برا تھا اور اب یہاں پر جو ہے جیسے کہ مزاق کی بھی بات ہوئی تو جیسے کہ یہ ہم جو آیات پڑھ رہے ہیں بسیکلی یہ جنگ تبوک کے بارے میں ہیں اور کیا تھا کہ جیسے کہ جنگ تبوک کے بارے میں کیا آتا ہے اس کو ہم ویسے جنگ تو کہتے ہیں یا غزوہ تبوک کہتے ہیں یا جنگ تبوک کہتے ہیں اصل میں یہ جنگ جو ہے ایکچولی ہوئی نہیں تھی جیسے کہ کیا ہوا تھا کہ فتح مکہ کے بعد جو ہے جب آسل سلم کو پتا چلا کہ رومنز جو ہیں وہ مدینہ پر اٹیک کرنے کی تیاری کر رہے ہیں حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں تو آسل سلم نے کیا سٹیٹیجی لی کہ بجائے اس کے کہ دشمن ہمارے گھر پر آ کر حملہ کرے ہم آگے نکل کر جو ہے دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں انہیں مدینہ سے باہر نکل کر جو ہے دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں اور تبوک تک جو ہے جو کہ ایک مقام کا نام ہے وہاں تک ان کو جانا تھا اب ہوا کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تیس ہزار کے قریب لوگوں کو لے کر نکلے اور جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ یہ سفر بہت دور کا اور بڑا مشکل تھا شدید گرمی میں سہرا کو پار کر کے جو ہے وہاں تک ان کو پہنچنا تھا تو اب یہ جب آس سلم جو ہے وہاں تبوک کے مقام پر پہنچے تو بیسیکلی رومنز جو ہے نا وہ مقابلے کے لیے آئے ہی نہیں پہلے ہی یعنی بھاگ گئے اور بھاگ کیوں گئے یعنی بیسیکلی ان کے دلوں پر جو ہے نا ایک روب تاریہ ہو گیا یعنی بیسیکلی ان کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی کہ یہ لوگ جو ہے اتنی دور سے اٹھ کر ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے آگئے کہ وہ رومنز کیا ہیں سپر پاور تھے اور ایک چھوٹی سی قوت جو ہے اٹھ کر تھوڑے سے لوگ جو ہے اتنی دور کا سفر کر کے اتنی مشکلات سہرا کو پار کر کے جو ہے دشمن کا مقابلہ کرنے جائیں تو دشمن ویسے بخلا جاتا ہے کہ یہ انسان ہے یا کیا چیز ہے کہ کس چیز نے کس چیز کے حوصلے پر جو ہے یہ یہاں تک ہم سے مقابلہ کرنے آگئے اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ سلحہ دیبیہ کے بعد فتح مکہ سے کچھ عرصہ پہلے جو ہے جو جنگ موتہ ہوئی تھی اس میں بھی رومنز اور جو کچھ عرب کے عرب جو تھے جو کہ پرو رومنز تھے قبیلے ان کے ساتھ تھے ان کے ساتھ جو جنگ ہوئی تھی وہاں پر بھی کیا تھا کہ تین ہزار جو تھے وہ مسلمان تھے اور ایک لاکھ کی جو ہے وہ آرمی تھی ان کی رومنز کی تو وہاں پر بھی جو ہے یہ لوگ یعنی بھاگ گئے تھے میدان جنگ چھوڑ گئے تھے تو بیسیقلی کیا تھا کہ رومنز جو ہے ڈر گئے اور مقابلے کے لیے نہیں آئے تو بیسیقلی آسل سلیلہ وہاں تک گئے اور وہاں سے جنگ کی یہ بغیر جو ہے پھر واپسی جو ہے مدینہ تک کی ہوئی تھی اب جب وہاں پر واپسی کا سفر تھا اب جیسے ہم نے دیکھا کہ کچھ زیادہ تر منافق تو ایسے تھے جنہوں نے بہانے بنائے اور وہ جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے لیکن کچھ منافق جو ہے وہ ساتھ چل دیئے تھے اب کیا ہوا کہ واپسی کے سفر پر جو ہے اب تیس ہزار یعنی لوگ ہیں اور یہ کٹھے ٹریول کر رہے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ جب بہت سارے لوگ ایک جگہ پر ہوتے ہیں ایک بڑا گروپ ہوتا ہے تو بڑے گروپ میں بھی فردر کیا ہیں چھوٹے چھوٹے گروپس بن جاتے ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے گروپس بننے کی بنیاد کیا ہوتی ہے یعنی جو لوگ آپس میں ایک جیسے ہوتے ہیں ان کی سوچ ایک جیسی ہوتی ہے ان کی باقی چیزیں ملتی جلتی ہوتی ہیں تو وہ الگ سے ایک اپنیک ٹولی بنا لیتے ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی گیترنگ کوئی پارٹی بہت بڑی ہے اگر ففٹی لوگ ہیں تو ففٹی کے ففٹی کٹھے سب مل کر باتیں نہیں کریں گے ہوتا کیا کہ دس کا ایک گروپ بن گیا پانچ کا ایک گروپ بن گیا دس کا ایک گروپ بن گیا اس طرح سے لوگ چھوٹے چھوٹے گروپ میں ڈیوائیڈ ہو کے آپس میں یعنی ایک گروپ سا بن جاتا ہے نہ آپس میں باتیں کرتے ہیں تو یہ گروپ کس بنا پر بنتے ہیں کہ جو فرینڈز ہوتے ہیں جو آپس میں ایک جیسے لوگ ہوتے ہیں ایک جیسی ذہنیت کے ہوتے ہیں تو وہی آپس میں ایک گروپ بھی فارم کرتے ہیں اب یہاں پر بھی کیا ہوا کہ واپسی پر مومنوں کا گروپ الگ تھا اور منافق اپنی منافقت کی بنا پر سب اکٹھے تھے ایک الگ سے گروپ تھا اب کیا ہوا کہ انہوں نے جو ہے اس طرح سے یعنی باتیں کی گروپ میں تھے اور واپسی کے سفر پر جو ہے مسلمانوں کے بارے میں جو ہے کچھ غلط قسم کی باتیں کی جیسے کہ اس میں کیا آتا ہے کہ ایک منافق نے کہا کہ یہ جو قرآن پڑھنے والے ہیں یعنی اشارہ کن کی طرف تھا مسلمانوں کی طرف تھا کہ یہ جو قرآن پڑھنے والے ہیں یہ کیا ہیں یہ بھوکے ترین لوگ ہیں یہ قرآن پڑھنے والے لوگ یہ کیا ہیں بھوکے ترین لوگ ہیں غریب ہیں اور کیا ہیں جھوٹے ہیں اور بزدل ترین لوگ ہیں اب یہ دیکھیں کہ اس قسم کی باتیں جو ہے انہوں نے مومنوں کے بارے میں کی اب اس گروپ میں جو ہے منافقوں کے گروپ میں ایک مومن بھی تھا تو اس نے یہ کہا کہ میں یہ بات جو ہے آسل سلم کو بتاؤں گا اور اب جو ہے اس بات پر اب منافقین جو ہے ڈر گئے کہ اب کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہی نازل ہوگی اور ہماری یہ ساری باتیں جو کہ ہم یہاں پر کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے کہ سب کو پتا چل جائیں گی تو یہاں پر یہی بات بتائی جارہی ہے کہ یہ منافقین اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی صورت نازل کر کے جو ہے ہماری حقیقت جو ہے اس کو کھول نہ دے گئیں اب یہاں پر جیسے کہ گروپس کی بھی بات ہوئی کہ جب واپسی کا سفر تھا حالانکہ سب کٹھے تھے لیکن اس کے باوجود کیا تھا کہ گروپس بن گئے مومن الگ تھے اور منافق الگ تھے اب یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ دنیا میں بھی انسان جو ہے اسی طرح سے ہوتا ہے کہ انسان انہیں کے ساتھ ہوتا ہے جن کے ساتھ اس کی ذہنیت ملتی ہے دوستی بھی یہ چیز جو ہے نا قیامت کے روز بھی ہوگی انسان وہیں پر ہوگا یعنی انہی انسانوں کے ساتھ ہوگا انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کو دنیا میں وہ اپریشیٹ کرتا رہا جن کو وہ فالو کرتا رہا جن کو وہ کاپی کرنے کی کوشش کرتا رہا اور یہ کہ جن کے جیسی اس کی سوچ تھی تو یہ چیز جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ ہے ابھی ہمارے کرنے کی ہے کہ ہمیں یہ چیز ضرور دیکھنی چاہیے کہ ہم جو ہے کن لوگوں میں رہنا پسند کرتے ہیں اور کس طرح کے لوگ ہمارے اردگرد ہیں یا ہم کن کو فالو کرتے ہیں کیونکہ بیسیکلی کیا ہے کہ جیسے کہ حدیث میں بھی کیا آتا ہے کہ کہ ہر شخص اسی کے ساتھ ہوگا قیامت کے روز ہر شخص اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا تھا اور یہ چیز بھی پتا چلتی ہے کہ حشر کے میدان میں جو ہے جو آسل سلم سے قریب ترین لوگ ہوں گے وہ کون سے لوگ ہوں گے جو کہ اپنے اخلاق میں بہترین ہوں گے اور دور کون ہوں گے جو کہ بدترین ہوں گے اپنے اخلاق میں تو بیسیکلی یہ چیز جو ہے بہت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے تو اسی کے ساتھ جو ہے اس کو اٹھایا جائے گا جس کے جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے اسی کے ساتھ جو ہے وہ قیامت میں وہ اسی کے گروپ میں ہوگا اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ اٹھایا جائے گا اور پھر کیا ہے اب اس میں جو مین لیسن تھا وہ کیا تھا کہ جیسے کہ ہم الحمدللہ زبان سے تو ہم یہ کہتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں لیکن کیا ہے کہ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو یہ بات تیہ ہے کہ پھر انسان ان کے جیسا بننے کی بھی کوشش کرتا ہے اور یہ چیز جنہا بڑی آوویس ہے یہاں پہ لوگ دیکھا ہے نا کہ کیسے سمٹائمز لوگ کچھ سلیبرٹیز ہوتی ہیں کچھ فیمس لوگ ہوتے ہیں لوگ ان کے فین ہوتے ہیں اور جو ریلی ان کے بڑے فین ہوتے ہیں وہ ہر چیز میں ان کو کاپی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ان کے ہیر سٹائل کو ان کے باتوں کے سٹائل کو ان کی ڈریسنگ کو ہر چیز میں ان کو کاپی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو بیسیکلی کیا ہے کہ اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں آفزی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور ہم انہی کے ساتھ انہی کے گروپ میں ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا کہ آفزی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بھی اپنانا پڑے گا ان کے جیسا ان کو فالو بھی کرنا پڑے گا اور پھر کیا ہے وَلَاِن اور اگر سَأَلْتَهُمْ تُمْ ان سے پوچھو یعنی یہ جو منافق ہیں یہ جو مزاق اڑاتے ہیں آفزی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ ان سے پوچھیں لَاِيَقُولُنَّا تو ضرور کہیں گے اِنَّمَا کُچھ نہیں کُنَّا ہم تو تھے نَخُودُ بے مقصد بات چیت کرتے وَنَلْعَبْ اور دِل لگی کرتے کُلْ کہہ دیجئے اب اللہ کیا اللہ سے وَآیَاتِهِ اور اس کی آیات سے وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول سے کُنْ تُمْ تُمْتِهِ تَسْتَحْزِئُونَ ہنسی کرتے اب کیا ہے کہ اب انہوں نے یہ ساری باتیں کی مسلمانوں کے اگینسٹ کہ یہ تو بھوکے ترین لوگ ہیں اور یہ غریب ہیں اور یہ جھوٹے ترین ہیں زبان کے اور یہ بڑے بزدل ہیں اب یہ ساری باتیں کرنے کے بعد جب ان کا پول کھل گیا ان کے راز کھل گئے اور اس کے بعد کیا ہے کہ آس سلام جب ان سے بسیکلی ایک طرح سے انویسٹیگیشن کریں گے بتاؤ تم نے ایسی باتیں کی تو آگے سے یہ ایڈمیٹ نہیں کریں گے آگے سے یہ کیا ہے یعنی اس چیز کو مانیں گے نہیں کہ ہاں ہم نے ایسا کیا بلکہ کیا کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی بس دل لگی کر رہے تھے ہم تو یوں ہی بس وقت گزاری کر رہے تھے اور ہنسی مزاق کی باتیں کر رہے تھے تو پھر ان کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ بتاؤ کیا اللہ اس کی آیات اور اس کا رسول ہی تھے جن کے لیے تم ہنسی مزاق کرتے یعنی باقی چیزیں ختم ہوگی دنیا کی کیا یہ صرف یہی چیزیں بچی تھیں جن کو کہ تم نے ہنسی اور مزاق کا نشانہ بنایا اب یہاں پر جو ہے جو چیز ہمیں پتا چل رہی ہے وہ کیا ہے کہ ایک تو یہ کہ منافقوں کی ایک اور چیز ہمیں پتا چلی کہ پیٹ پیچھے جو ہے دوسرے لوگوں کی اچھی چیزوں کو بھی برائی کر کے بیان کرنا یہ کس کی خوبی ہے منافقین کی ہے کہ پیٹ پیچھے لوگوں کی اچھائی کو بھی برائی کی طرح بیان کرنا اور پھر کیا ہے کہ یعنی یہاں پر یہ بات بتائی جاری ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ہی ملے اور اس کی آیات ہی ملی مزاق کرنے کے لیے اور یہ چیز بھی کہ جیسے کہ یعنی منافقین تو وہاں پر کر رہے تھے لیکن اگر ہم دیکھیں کہ ہم جو ہے کس طرح سے یعنی جو ہمارے دین سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں کہ ان کو ہم کس طرح سے مزاق میں لے لیتے ہیں جیسے کہ ہجاب کا بھی بہت مزاق بنایا جاتا ہے اگر کوئی نکاب کرتا ہو تو اس کو ننجا کہا جاتا ہے اور اسی طرح داڑی کا حلوے کا اور یعنی اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں اور ہوروں کا یہ ساری چیزیں ان کو لے کر جو ہے وہ مزاق بنایا جاتا ہے اور اب اس میں ہمارا کرنے کا کام کیا ہے ایک تو یہ کہ انشاءاللہ کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ سمٹائمز اس طرح کے جوکس بھی بہت زیادہ میڈیا پر سرکولیٹ ہو رہے ہوتے ہیں ایک بھیجتا ہے آگے سے جو ہے اگلا بندہ بھی نہ سوچے سمجھے جو ہے اس کو آگے جو ہے فارورڈ کر دیتا ہے ایک تو یہ کہ خود بھی اس قسم کی چیزیں جو ہیں ان سے آوائیڈ کرنا چاہیے اور شیئرنگ کے معاملے میں بھی بہت احتیاط رکھنی چاہیے کہ اس قسم کے جوکس اگر آئیں بھی تو اٹلیسٹ ہم ان کو آگے فردر شیئر کرنے والے نہ بنیں کیونکہ اگر ہم نے خود انیشیئیٹیو نہیں لیا آیا ہمیں کسی کی طرف سے لیکن جب ہم آگے بھیج دیں گے تو ہم وہ کام اب ہماری طرف سے شروع ہو گیا تو کیا ہے کہ یعنی جو بھی شائر اللہ ہیں جو بھی دین سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں ان کا کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ مزاق نہیں بنانا چاہیے اس چیز سے جو ہے خوب خوب جو ہے وہ آوائیڈ کرنا چاہیے کیونکہ ایک مومن جو ہے نا ایسا قطر نہیں کرتا ایک مومن کی یہ خوبی نہیں ہے یہ کس کی خوبی ہے منافق کی خوبی ہے اور پھر جو ہے جو چیز ہمیں پتہ چل رہی ہے وہ کیا ہے کہ اب یہ کتنا غلط کام کر رہے تھے کس طرح کی باتیں کر رہے تھے اور جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا نہیں ہم تو یوں ہی بس ہنسی مزاق کی باتیں تھیں یعنی یہ کوئی بہت بڑی کوئی گناہ کی بات تھوڑی تھی جو ہم نے کر دی کوئی بہت بڑا برائی تھوڑی ہے جو ہم نے کر دی تو منافق کی ایک اور خوبی اور اس کے بعد غلط کام کرنے کے بعد اس کو پھر جسٹیفائی بھی کرتا ہے کہ نہیں نہیں یہ جو کام ہے یہ غلط تھوڑی ہے یہ تو اس طرح سے ہے یعنی کسی طرح سے اس کو پروف کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ غلط نہیں ہے ایکچولی وہ کام غلط ہوتا ہے لیکن اس غلط کام کو وہ پروف کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ غلط نہیں ہے یہ ٹھیک ہی تو ہے اور دوسرا کیا ہے کہ گناہوں کو بڑا ہلکا سمجھنا یعنی غلط کام کرنا اور پھر اس کو سمجھنا کہ یہ چھوٹی سی معمولی سی تو بات ہے یہ کون سب بڑی بات ہے یہ کون سب بہت بڑا گناہ ہے ایک مومن جو ہے نا وہ قطن اس چیز کو وہ گناہ کی بات کو کبھی بھی لائٹ نہیں لیتا کہ اچھا کیا ہے معمولی سا تو ہے اس کی یہ سوچ نہیں ہوتی یہ کس کی ہوتی ہے منافق کی ہوتی ہے کہ کیا کہا انہوں نے کنہ نخودو ونالعب ہم تو یوں ہی بس آپس کی بے مقصد سی بات چیت کر رہے تھے دل لگی کر رہے تھے ہنسی مزاق کی باتیں تھیں اب یہ دیکھیں کہ باتیں ان کی یہ کتنی بڑی تھیں انہوں نے کیا کہا کہ یہ جو قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں یہ جو قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں یہ کہ جھوٹے ترین لوگ ہیں تو یہ یعنی اس چیز کو انہوں نے کتنا معمولی سمجھا تو بسیکلی کیا ہے کہ منافق کیا ہے ہمیشہ اپنے گناہوں کو جسٹیفائی کرتا ہے اور کیا ہے کہ ان کو حلقہ جانتا ہے جبکہ مومن ایسا نہیں کرتا مومن کو جب پتا چلتا ہے کہ یہ غلط ہے تو وہ کبھی بھی جسٹیفائی نہیں کرتا فوراں جو ہے وہ توبہ کی طرف جاتا ہے اپنے رب کی طرف پلڑتا ہے توبہ کرتا ہے شرمندہ ہوتا ہے نادم ہوتا ہے اور یہ کہ کسی بھی گناہ کو جو ہے وہ حلقہ سمجھ کر نہیں کرتا اور پھر ایک اور چیز کہ اب یہاں پر دو چیزیں بتائی گئیں نخود کی بات ہوئی خود بیسیکلی ہوتا ہے کہ پانی میں اترنا اور پانی میں جب انسان اترتا ہے تو بیسیکلی دیکھا جائے کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ پانی میں اتر کر انسان یوں ہی جسے کہہ لیں کہ کافی ٹائم اس میں لگا دیتا ہے جیسے کہ دیکھا ہو کہ چھوٹے بچے اگر پانی میں ان کو چھوڑ دیں کھیلنے کے لیے ٹب وغیرہ میں پانی ڈال کے تو جب بھی ان سے کہیں کہ بس تو وہ کہیں گے نہیں ابھی اور حالانکہ کچھ نہیں کر رہے ہوتے پانی میں بیٹھے ہوتے ہیں لیکن ان سے نکلنے کا دل نہیں کر رہا تو تو بیسیکلی کیا ہے یعنی بے مقصد باتوں میں مشغول ہونا نخود کیا ہے بے مقصد باتوں میں مشغول ہونا اور ہوتے ہی جانا یعنی ایک کے بعد دوسرا ٹاپک دوسرے کے بعد تیسرا ٹاپک اور ساری باتیں کیا ہیں بلکل بلا مقصد کوئی ان میں اچھی کام کی بات نہیں ہوتی اب اس بچے کو بھی دیکھ لیں جو پانی میں بیٹھے ہیں کچھ کام نہیں کر رہا تو کوئی مقصد نہیں ہوتا لیکن کیا ہے کہ بس یوں ہی اس چیز کو پرلانگ کر رہا ہوتا ہے تنکود کیا ہے کہ بے مقصد کی باتوں میں انوال ہونا اور ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا اب یہ چیز بھی ہمیں منافقوں کی پتہ چل رہی ہے کہ اس طرح سے وہ ہی اپنے ٹائم کو ضائع کرتے ہیں بیلا مقصد کی باتیں کر کر کے اور ایک کے بعد دوسری دوسری کے بعد تیسری اب اس میں ہمارے لئے جو لیسن مل رہا ہے وہ کیا ہے کہ سمٹیمز کیا ہوتا ہے کہ فون کالز میں بھی انسان جو نہ بڑا ٹائم نکال دیتے ہیں اور اس میں بھی باتیں جب ختم بھی ہو جائیں تو پھر انسان کہہ دیتا ہے کہ اچھا اور سنائیں اب جب اور سنائیں ہیں تو اب اگر سے کوئی نہ کوئی ادھر ادھر سے کوئی نہ کوئی ٹاپک تو اب چھیڑی جائے گا تو بیسیکلی کیا ہے کہ ان چیزوں پر تھوڑا سا کانشیس رہنا چاہیے کیونکہ ایک مومنٹ جو ہے نا وہ بڑی کانشیس لائف گزارتا ہے اور پھر کیا ہے کہ نلعب کہ ہم تو دل لگی کر رہے تھے اب لعب کیا ہوتا ہے کہ یعنی بلکل بیکار قسم کی باتیں اور بلکل بیکار قسم کا عمل ایسا عمل جس کا نہ تو انسان کو دنیا میں فائدہ ملتا ہے اور نہ ہی آخرت میں ملتا ہے یعنی لائب جو ہے یہ ایک ایسی بیکار بات یا بیکار عمل ہے جس کا کہ نہ تو انسان کو دنیا میں فائدہ ملتا ہے اور نہ ہی آخرت میں اس کا کوئی فائدہ ملتا ہے لیکن فائنلی ایسی بیکار باتیں اور بیکار عمل جو ہیں جب انسان میں انوال ہو جاتا ہے تو فائنلی ایونچلی یہ چیز کیا بن جاتی ہے اس کے لیے گناہ کو کمانے کا ایک سبب بن جاتی ہے ایک سورس بن جاتی ہے تو بیسیکلی کیا ہے کہ ایک جو مومن ہے نا وہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا یہاں پر جو بات پتہ چل رہی ہے یہ کیا ہے کہ یہ خوبی منافق کی ہے کہ وہ بیکار قسم کی باتیں جو سے نہ تو دنیا کی زندگی میں فائدہ دے رہی ہیں نہ آخرت میں فائدہ دے رہی ہیں ایسی چیزوں میں منافق ہی انوال ہوتا ہے اس طرح سے وہ اپنے ہی یعنی وقت کو جو ہے وہ ضائع کرتا ہے اور فائنلی کیا ہے کہ یہ چیز اس کو جو ہے وہ گناہ کی طرف لے جاتی ہے اب یہ چیز بھی جیسے کہ کیا ہے کہ بہت بار ایسے ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں ہم تھوڑا سا کنفیوز ہوتے ہیں کہ آیا ہمیں یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے کیونکہ بظاہر ہمیں ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ بھئی ان کا ہماری آخرت میں کوئی نقصان نہیں ہے یعنی یہ کونسا کوئی گناہ کا عمل ہے یہ کونسا کوئی گناہ کی بات ہے تو لعب جو ہے نا itself کوئی گناہ کی بات نہیں ہوتی لعب جو ہے itself گناہ کی بات نہیں ہوتی لیکن جب انسان اس میں انوال ہو جاتا ہے تو فائنلی نہیں یہ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتی ہے اس کے خسارے کا باعث بن جاتی ہے جیسے فرکزمپل کیا ہے کہ کارڈز کھیلنا اب اس کے بارے میں بھی اکثر لوگوں کو بڑا سوال ہوتا ہے کہ یہ تو غلط نہیں ہے کیا ہے اگر ہم کارڈز کھیلتے ہیں تو وہی بات ہے کہ کارڈز کھیلنا بھی ایک ایسی چیز ہے جس کا کہ انسان کو نہ تو دنیا میں کوئی فائدہ ملتا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی تعلق آخرت سے ہے لیکن اگر انسان جو ہے اس چیز میں انوال ہو جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ اس کے گناہ کا سبب ضرور بنے گی کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ اگر کوئی شخص ہے وہ رات کو کارڈ کھیلنا شروع کرتا ہے اور تین چار گھنٹے اس نے کارڈز کھیلے اور یہ چیز ایسی ہوتی ہے لائپ بیسیکلی ایسی چیز ہے جس میں انسان جب انوال ہوتا ہے تو جلدی سے اس کا چھوڑنے کا دل نہیں کرتا جب انوال ہوتا ہے تو جلدی سے اس کا چھوڑنے کا دل نہیں کرتا تو بیسیکلی کیا ہے کہ جب وہ کھیلیں گے تو تین چار گھنٹے لگائیں گے اور اس کے بعد کیا ہے کہ فجر سوتے میں گزار دیں گے پھر فجر کے لیے اٹھنا جو ہے مشکل ہو جائے گا سپوز اگر کوئی کھینچتان کے اٹھ بھی گیا فجر کے لیے تو فجر کیسی ہوگی جلدی سے دو سرنت دو فرض پڑھو اور سو جو یعنی کہیں نہ کہیں آپ کو لاؤس ملے گا یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان لائپ میں گھس جائے اور اس کو کہیں نہ کہیں سے اس کو نقصان اس کا نہ اٹھانا پڑے اور پھر کیا ہے کہ جیسے یہ ہے جیسے گیمز دیکھ لیں اب بچے جو ہے گیمز میں جب انوالو ہوتے ہیں تو وہ بھی کیا ہوتا ہے اچھا ایک گیم کر لیں اس کے بعد ہٹاؤ اچھا نہیں بس ایک گیم اچھا بھی یہ تھوڑی سی یعنی کرتے کرتے وہ گھنٹوں جو ہے اس میں گزار دیتے ہیں ایون کہ اگر آپ نے ان کو نماز کے لیے اٹھانا ہو تو آپ ان کو آدھا گھنٹہ پہلے اٹھانا شروع کریں گے پھر وہ کہیں اٹھیں گے نماز پڑھنے کے لیے اور وہ بھی کیسے اٹھیں گے وہ جیسے کہلیں کہ بددلی کے ساتھ تو بیسکلی اس کا کیا ہے کہ نقصان کہیں نہ کہیں سے وہ شو ہوتا ہے اور ویسے اگر کہا جائے کہ گیمز نہیں کھیلو تو سوال کیا ہوگا کہ گیمز کھوئلنا کون سا حرام ہے تو بیسکلی یہ چیزیں حرام یا حلال کے میننگز میں نہیں آتی لیکن یہ ایسی چیزیں ہیں جو نہ تو انسان کو دنیا میں فائدہ دیتی ہیں نہ ہی اس کی آخرت میں کوئی فائدہ دیں گی لیکن ان میں انوالو ہو کر یہ بہت زیادہ چانسز ہیں جب انسان میں انوالو ہوگا تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ اپنی آخرت کا نقصان کر بیٹھے اور پھر کیا ہے کہ جیسے اب اس چیز کو بھی بڑا لیا جاتا ہے کہ اچھا اگر ہم ٹی وی ڈراماز دیکھتے ہیں یا یہ کہ کچھ اور شوز ایسے ہیں وہ دیکھتے ہیں تو اس میں کونسا کیا مزائق ہے کونسا برائی کی بات ہے کونسا حرام ہے تو بیسکلی یہ جو ڈراماز اور موویز ہیں ان کے بارے میں تو کیا ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو بڑی ڈیپ ڈسکشن چلی جاتی ہے کہ یہ چیزیں ساری کیوں غلط ہو جاتی ہیں لیکن یہاں پر جو ریلیونٹ ہے یہاں سے لائب کی بات ہے تو اگر انسان یقین کریں کہ اگر انسان ڈراما دیکھنے کے بعد اٹھتا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو نماز میں ساری اپیسوڈ ریپلے ہو جاتی ہے کیونکہ انسان کا دماغ اچھی نماز پڑھنے کے لیے اگر آپ اس سے تھوڑی در پہلے فوکس ڈھونگے اللہ سبحانہ تعالی کی طرف تو کہیں جاگر تھوڑی سی اچھی نماز انسان ادا کرنے کے قابل ہوتا ہے لیکن اگر آپ ایک ایسے محول سے اٹھ کر بلکہ ٹوٹلی اپوزٹ محول سے اٹھ کر آپ اللہ سبحانہ تعالی کے سامنے آئیں گے تو یقین کریں وہ ہم کھڑے ضرور ہوتے ہیں لیکن ہم وہاں پر ہوتے نہیں ہیں یعنی ہمارا تو ویسے بھی روٹین میں کیا حال ہے کہ نمازوں میں وہ خشو اور خضو جو ہے نا اس کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے اور الٹا اگر ہم ان چیزوں میں پڑھ جائیں تو ہماری نماز بھی انہی چیزوں میں پھر گزر جاتی ہے وہی چیزیں وہی باتیں دماغ میں چلتی رہتی ہیں تو بیسیکلی کیا ہے کہ ایک سنسیبل پرسن جو ہے نا جو کہ مومن ہی ہوتا ہے ایک مومن جو ہے نا اسے یہ بات بڑے اچھے سے پتا ہوتی ہے کہ یہ جو میری زندگی کا وقت ہے نا یہ بہت قیمتی ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ میں ان کو جو ہے نا اس قسم کی چھوٹی چھوٹی بیکار سی چیزوں میں جو ہے نا گزار دوں وہ ایسا نہیں کرتا اور کیا ہے کہ یعنی اسے یہ چیز اس چیز کی حقیقت کو یعنی بیسیکلی ایسا کیوں کرتا ہے کہ وہ اپنے ٹائم کو بڑا قیمتی سمجھتا ہے کیونکہ اسے دنیا کی جو قلت ہے کہ یہ دنیا کتنی قلیل اور کتنی عارضی ہے اس کی حقیقت اور اس کے مقابلے میں آخرت کی وسط کہ آخرت جو ہے کتنی وسیع ہے اور اس کی جو ہمیشکی ہے نا اس چیز کو وہ سمجھ چکا ہوتا ہے اور یہ بات بھی اس پر بڑے اچھے سے آیاں ہو چکی ہوتی ہے کہ یہ جو ٹائم ہے اور سبحان اللہ آج کل کے دنوں میں تو اس یہ حقیقت ہم پر اور زیادہ آیاں ہو چکی ہے کہ یہ وقت جو ہے نا کتنا قیمتی ہے اور یہ کسی بھی لمحے جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے حالانکہ یہ حقیقت پہلے بھی موجود تھی لیکن سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ ایسا محول بن جاتا ہے کہ کچھ حقیقتیں جو ہے نا اور زیادہ واضح ہو کر انسان کے سامنے آ جاتی ہیں موجود پہلے سے بھی ہوتی ہیں موت کی حقیقت یہی تھی کہ اینی ٹائم یہ ٹائم اینڈ ہو سکتا ہے لیکن آج کل جو حالات چل رہے ہیں اس میں کیا نظر آ رہا ہے یہ حقیقت اور زیادہ جو ہے ہم پر واضح ہو گئے کہ یہ زندگی کیا ہے بڑی کلیل ہے بڑی مختصر ہے اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اور یہ اینی ٹائم جو ہے یہ اینڈ ہو سکتی ہے تو بیسیکلی مومن جو ہے نا اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ وقت جو ہے نا بڑا قیمتی ہے اسے اس طرح کی بیکار سی چیزوں میں ضائع کر کے وہ جسے کہہ لیں کہ بے وکوفی والا ڈیسیزن نہیں کرتا اور پھر کیا ہے کہ یہ چیز ہمیں حدیث سے بھی پتا چلتی ہے کہ ہوگا کیا یعنی قیامت میں بیسیکلی کیا ہے کہ انسان کو اسے یوم الحسرہ بھی کہا گیا کہ اس دن جو ہے لوگ حسرت کریں گے کس بات پر حسرت کریں گے اس وقت پر حسرت کریں گے جس کو کہ انہوں نے ضائع کر دیا یعنی اس میں نہ انہوں نے کوئی نیکی کی اور نہ ہی کوئی برائی کی نہ کوئی نیکی کی نہ کوئی برائی کی وہ ٹائم ان کا صرف یوں ہی گزر گیا کچھ بھی نہیں کیا اس ٹائم پر بھی وہ حسرت کریں گے کہ کاش ہم اس میں کچھ اچھا ہی کر لیتے ہیں اور یہ چیز بھی ہم پتہ چلتی ہے کہ آسر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ شخص جو کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ جب بولے اچھا بولے یا پھر وہ خاموش رہے یعنی بیسیکلی کیا ہے بے تکی باتیں جو ہے نا ان سے آوائیڈ کرنا چاہیے اور اسی طرح بے تکی جو ایکشنز ہیں عمل ہیں بیکار قسم سے ان سے بھی جو اوائیڈ کرنا چاہیے اور ایک اور چیز ہمیں پتہ چلتی ہے جیسے کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے اپنی پیدائش سے لے کر جو ہے موت تک ساری زندگی جو ہے اپنا ماتھا سجدے میں رگڑتا رہا پھر بھی قیامت کے روز جا کر اسے اپنا یہ عمل کیا لگے گا وہ پھر بھی حسرت کرے گا کہ کاش میں کچھ اور بھی ار لیتا اس سے زیادہ میں اچیو کر لیتا اس سے زیادہ میں کچھ کر لیتا تو یعنی جو بات پتہ چل رہی ہے کہ انسان جتنا بھی اس وقت کو میکسیمم یوز کر لے وہ کام میں وہ کام میں اور پھر کیا ہے کہ جیسے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار انہوں نے قبر کو دیکھا اور بہت بہت زیادہ رونے لگے تو کسی نے ان سے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر جو ہے نا وہ پہلی منزل ہے اور اگر کوئی شخص اس منزل پر کامیاب ہو گیا تو آگے اگلی جو منزلیں ہیں نا اس کے لیے بڑی آسان ہو جائیں گی لیکن اگر انسان اسی پر فیل ہو گیا تو پھر کیا ہے کہ اگلی منزلیں بھی جو ہیں وہ اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جائیں گی تو یہاں پر جو ہمیں مین لیسن پتہ چل رہا ہے کہ منافق جو ہے نا وہ بیکار قسم کی باتوں میں اپنے آپ کو انوالو کرتا ہے جبکہ مومن ایسا نہیں کرتا اور بیسیکلی انسان یہ سب کچھ کب کرتا ہے جب وہ فارغ ہوتا ہے جب اس کے پاس ٹائم ہوتا ہے اور جب انسان اپنے آپ کو اچھے کاموں میں مصروف رکھتا ہے تو تب بیکار چیزوں کے لیے وقت بھی اس کے لیے نکالنا مشکل ہو جاتا ہے پھر اس کا دھیان ہی نہیں جاتا تو بیسیکلی اپنے آپ کو باندھنے کی ایک حل کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اچھے کاموں میں انوالو رکھے اچھی چیزوں میں انوالو رکھے تاکہ اس کے پاس اتنا ٹائم ہی نہ بچے کہ وہ بیکار سی چیزوں میں جو اس کو زائع کر سکے اور یہ چیز بھی ہمیں پتا چلتی ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ جیسے کہ قرآن پاک میں کیا آتا ہے کہ جو کوئی بھی مو موڑتا ہے ذکر سے کس کے ذکر سے الرحمنی رحمن کے ذکر سے یعنی جو شخص بھی اللہ تعالی کی یاد سے مو موڑتا ہے تو پھر ایسے میں کیا ہوتا ہے نُقَيِّدُ لَهُ شَيْطَانَ اس کے لئے ہم شیطان ایک اپوائنٹ کر دیتے ہیں یعنی اللہ تعالی ایسے شخص پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں تو ہوتا کیا ہے فَهُوَ لَهُ قَرِينَ وہ شخص اس کا پھر بیسٹ فرینڈ بن جاتا ہے یعنی شیطان جو ہے نا پھر ایسے شخص کا بڑا اچھا دوست بن جاتا ہے اور جس شخص کا دوست شیطان بن جائے تو آپ سوچ لیں کہ اس شخص کو کہاں لے کر جائے گا تو بیسیکلی جو مین چیز پتہ چل رہی ہے کہ انسان ان تمام خرافات سے اپنے آپ کو بیکار قسم کی چیزوں سے کیسے بچا سکتا ہے رحمان کا ذکر کر کے اللہ تعالی کو یاد رکھ کے کیونکہ جو شخص اللہ کے ذکر سے مو پھیر لے گا تو اللہ تعالی اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں اور وہ شیطان پھر اس شخص کا گہرہ دوست بن جاتا ہے اور جس شخص کا دوست شیطان بن جائے تو وہ کیا ہے اس کو جہنم ہی کی طرف لے کر جائے گا اور پھر کیا ہے کہ اب جب ان سے یہ بات کی گئی کہ اس طرح سے تم جو ہے آیات کا اللہ تعالی کا اور اس کے رسول کا مزاق اڑاتے ہو تو اب پھر کیا ہے لا تعتذروا تم بہانے مت بناو قد تحقیق کفر تم کافر ہو چکے تم کفر کیا تم نے بعد ایمانکم اپنے ایمان لانے کے بعد یعنی اس طرح سے یہ ساری باتیں کرنا مزاق اڑانا اور اس طرح سے عیب نکالنا اور بیکار قسم کی باتیں کرنا یہ سب کیا ہے کہ تم نے ایمان لانے کے بعد کیا ہے کفر کیا اگر ہم درگزر کر دیں انتو عائفتن ایک جماعت سے منکم تم میں سے نعذب تو ہم عذاب دیں گے تو عائفتن دوسری جماعت کو بئن نہم اس لیے کہ وہ کانو تھے مجرمین گناہگار اب کیا ہے کہ منافقین نے یہ سب غلط باتیں کی لیکن اس کے بعد کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرما رہے ہیں کہ اگر ہم ان میں سے ایک گروہ کو ماف کر دیں تو تب بھی ایک گروہ ایسا ہوگا جس کو کہ ہم عذاب دیں گے کیوں عذاب دیں گے بی انہم کانو مجرمین کیونکہ یہ کیا ہے مجرم ہے بسکلی ہوتا کیا ہے کہ جب انسان سے غلطی ہوتی ہے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب ان کو ریالائز کروایا جائے تو وہ فوراں مان جاتے ہیں آگے سے بہانے نہیں بناتے جسٹیفائی نہیں کرتے اور کیا کرتے ہیں اپنی اصلاح کر لیتے ہیں تو ایسے میں تو وہ اللہ تعالی کی سزا سے بچ جاتے ہیں لیکن کیا ہے کہ وہ لوگ جو کہ جن کو ریالائز کروا بھی دیا جائے کہ بھئی یہ غلط ہے ایسا نہیں کرو لیکن اس کے باوجود وہ اپنے گناہ پر اسرار کرتے ہیں کرتے جاتے ہیں اور بہانے بناتے ہیں جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے غلط کام کو تو پھر کیا ہے کہ نعذب تعای فتن پھر اللہ تعالی کا عذاب جو ان تک پہنچتے ہیں اور یہ چیز بھی کہ بہانے بنانا جو ہے یہاں پر منافقین کی خوبی پتہ چل رہی ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے کہ لَا تَعَتَذِرُو یعنی تم بہانے مت بناو ایک منافق کی کیا ہے کہ بہانے بناتے ہیں بہانے کیا یعنی بہانہ کیا ہوتا ہے بیسیکلی اپنے کسی عمل کی وضاحت پیش کرنا وضاحت کیوں پیش کرنا کہ اس وضاحت کی وجہ سے ہم جو ہے جو سزا ملنی ہے اس سے ہم بچ جائیں جو بھی اس کا ریاکشن سامنے آنا ہے اس ریاکشن سے ہم بچ جائیں تو کیا ہے کہ ایک ایسا ایکسکیوز جو کہ انسان ایک ایسی ایکسپلینیشن جو کہ انسان اپنے عمل کو جسٹیفائے کرنے اور سزا سے بچنے کے لئے پیش کرتا ہے وہ کیا ہے عذر کہلاتا ہے اور پھر کیا ہے المنافقون منافق مرد والمنافقات اور منافق عورتیں بعدهم ان کے بعد من بعد بعض سے یعمرون حکم دیتے ہیں بالمنکری برے کام کرنے کا وینحونا اور روکتے ہیں ان المعروفی نیکی سے ویقبدون اور بند رکھتے ہیں اے دیا ہم اپنے ہاتھ نسو انہوں نے بھلا دیا اللہ اللہ کو فنسیہ پس اس نے بھلا دیا ان کو یعنی اللہ نے بھلا دیا ان کو ان المنافقین بے شک منافق ہم وہ الفاسقون نافرمان ہیں اب یہاں پر جو ہے اب جیسے کہ یہاں پر پہلے بات ہوئی تھی کہ بھئی منافقین جو ہے وہ ڈر رہے تھے کہ کہیں اللہ تعالی جو ہے ہمارے بارے میں آیات نہ نازل کر دے اور ہمارے بارے میں بتا نہ دے تو کیا ہوا تھا کہ اللہ تعالی نے آیات نازل کی اور ان کی یہ ساری باتیں جو ہیں وہ بتا دی گئیں اب باتیں بھی بتائی گئیں کہ یہ لوگ کیا کیا کرتے ہیں ان کی خوبیاں کیا کیا ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے ان منافقوں کے نام بھی آف سلسل کو بتا دیئے گئے تھے اور یہ کہا جاتا ہے تقریباً ستر کے قریب جو ہے منافقین تھے کہ جن کا نام جو ہے آف سلسل کو بتایا گیا تھا اور یہ کہ یعنی بسیکلی ان کے نام جو ہے سب کو نہیں بتایا گئے تھے آف سلسل نے صرف ایک صحابی جو ہیں حضرت حزیفہ جو ہیں ان کو بتایا تھے اور اب یہاں پر مزید جو ہے ان منافقین کا بتایا جا رہا ہے کہ ان کا عمل کیا ہے کہ یہ بعدہم من بعد یعنی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہیں یعنی یہ آپس میں کیا ہے کہ ملتے جلتے سے ہیں اور ان کی آپس میں جو ملتے جلتے ہیں تو ان کی خوبیاں کیا ہیں یا مرونہ بالمنکر کہ یہ برے کام کرنے کا حکم دیتے ہیں اور جو ہے اچھے سے اچھی اس کاموں سے نیکی کی کاموں سے جو ہے وہ روکتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو بند کر کے رکھتے ہیں یعنی اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے اب یہاں پر جو ہے کیا بتایا گیا کہ یہ جو ہے نیکی کے پہلے تو کیا ہے کہ غلط کاموں کا حکم دیتے ہیں اب منکر کیا ہے کہ ہر وہ چیز جس کو کہ شریعت جو ہے برائی قرار دے فطرت بھی اس کو برائی قرار دے اور انسان کی عقل بھی اس کو برائی قرار دے تو وہ کیا ہے منکر میں آ جاتی یعنی کہ ایک ایسی چیز جس کو کہ شریعت بھی کہتی ہے کہ یہ برائی ہے انسان کی فطرت بھی اس چیز کو مانتی ہے کہ نہیں بھی یہ کام غلط ہے اور انسان کی عقل بھی اس چیز کو مانتی ہے کہ یہ کام غلط ہے یہ صحیح نہیں ہے جیسے کہ ہم جنسی کو لے لیں تو یہ کیا ہے کہ شریعت بھی اس کو ریجیکٹ کرتی ہے صرف شریعت نہیں ریجیکٹ کرتی یعنی فطری طور پر بھی یہ چیز غلط ہے کیا ہے کہ مرد اور عورت کا جوڑا رکھا گیا مرد اور مرد عورت یا عورت کا جوڑا نہیں لکھا گیا فطری طور پر بھی کیا ہے جو فطری جوڑا ہے وہ کیا ہے مرد اور عورت ہی کا ہے اور اسی طرح اکل بھی جو ہے نا اس چیز کو قطن قبول نہیں کرتی اکل بھی جو ہے اس چیز کو ٹوٹل ریجیکٹ کر دیتی ہے کہ مرد اور مرد کا جوڑا ہو یا عورت اور عورت کا جوڑا ہو تو بیسیکلی منکر کیا ہے جو کہ شریعت بھی اس کو برا جانے فطرت بھی برا جانے اور عقل بھی اس کو ویجیک کر دے اور اب یہ منافق کیا ہے ایسے منکر کاموں کا حکم دیتے ہیں یعنی بیسیکلی خود بھی انوال ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی انوائٹ کرتے ہیں منکر کے لیے غلط کاموں کے لیے اور پھر کیا ہے کہ برائی سے روکتے ہیں برائی سے روکتے ہیں اور کیا ہے سوری برائی سے نہیں روکتے ہیں نیکی سے روکتے ہیں برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں اور یہ چیز بھی کہ جیسے کہ sometimes یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اچھا ہم تو کسی کو نیکی سے نہیں روکتے تو اس میں بھی ہمیں تھوڑا سا درہ deeply سوچنا چاہیے ہوتا کہا ہے کہ sometimes اگر کوئی اچھا کام کرے اور اس کو ہم اس کے اچھے کام کا مزاق بنائے یا پھر یہ کہ اس کو کسی طرح سے criticize کرنا شروع کر دیں تو ہوتا کہا ہے کہ سامنے والا بندہ discourage ہو جاتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس discouragement کی وجہ سے وہ اس اچھے کام کو چھوڑی دے تو اس چیز میں بھی جو ہے بہت محتاط ہونا چاہیے مثلا کیا ہے کہ اگر کوئی خاتون سکاف لینا شروع کر دیں تو اس کے بعد اس کا مزاق بنانا اس کو کہنا کیوں ہو یہ تو تم پر سوٹ نہیں کر رہا ایسے ہے تو کیا ہے یہ basically ہم نے directly اس کو نہیں کہا کہ تم سکاف مت لو لیکن indirect ہم نے اس کو روک دیا اور اسی طرح کیا ہے کہ جیسے یعنی اگر کوئی کام کرتا ہے یعنی کوئی شخص جو ہے دین کے لیے زیادہ serious ہو جاتا ہے تو اس کو بھی مزاق میں بنا لینا اچھا تم تو ملانی بن گئی تم تو ایسے ہو گئی تو یہ چیزیں ہو سکتا ہے کہ سامنے والے کو اچھے کام کرنے سے نیکی کے راستے سے جو ہے وہ روک دیں اور اسی طرح کیا ہے کہ جیسے اگر کہیں پر donation ویرہ کی بات ہو یا مساجد میں announcements ہوں تو بندہ ساتھ ہی comment پاس کر دیا اچھا ہے یہ تو ہر دوسرے دن جو ہے donations ہی مانگتے رہتے ہیں پتہ نہیں کیا کرتے ہیں اتنے پیسے کا تو ہو سکتا ہے کہ ساتھ والا جو ہے اب یہ سوچ ہی رہا ہو کہ کچھ donate کر دے تو آپ کے comment سن کے جو ہے اس نے سوچا کہ اچھا ہاں واقعی یہ تو مانگتے ہی رہتے ہیں تو ہر وقت announcement کرتے ہی رہتے ہیں کہ ابھی ہمیں یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے تو چلو پھر صحیح تو بیسیکلی کیا ہے کہ بہت زیادہ conscious ہونا چاہیے کہ ہمارے رویے سے جو ہے کوئی نیکی کرنے سے ہٹ نہ جائے باز نہ آ جائے اور اسی طرح کیا ہے کہ مرونہ بالمنکر برے کام کا حکم دیتے ہیں اب بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ ہم سمٹائمز ڈائریکٹ تو جو ہے برے کام کا حکم نہیں دیتے لیکن انڈائریکٹلی ہو جاتا ہے انڈائریکٹلی کیسے ہو جاتا ہے کہ سپوز اگر ہمیں کوئی ڈراما اچھا لگا کوئی مووی اچھی لگی یا پھر یہ کہ کوئی گانا اچھا لگا اب ہم نے خود سنا سن کے اب جو ہے ہم نے آگے بھی جو ہے شیئر کر دیا اور شیئر کر کے ساتھ میں تھوڑے سے کومنٹ بھی دے دیئے کہ اس کی تھوڑی تعریف کر دی اب آپ کسی کو فورس نہیں کریں گے ڈائریکٹ نہیں کہیں گے کہ اس سومگ کو سنا جائے لیکن ظاہر زی بات ہے آپ نے شیئر کر دیا تو انڈائریکٹ آپ نے انوائٹ کر دیا کہ بھی آپ بھی اس کام کو کر لیں آپ بھی سن لیں تو بیسیکلی کیا ہے کہ اس معاملے میں بہت بہت زیادہ کیرفل رہنا چاہیے سپیشلی آج کل تو یہ جو شیئرنگ والا کام ہے اس میں بہت بہت زیادہ ہمیں محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا شیئر کر رہے ہیں اور اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہوں گے اور پھر کیا ہے اور بند رکھتے ہیں اپنے ہاتھ کو اب کیا ہے کہ دین کے معاملے میں یہ جو منافق ہیں دین کے معاملے میں خرچ کرنے میں کیا ہے بہت زیادہ کنجوس ہیں لیکن دنیاوی معاملات میں کیا ہے بہت کھلا کھلا خرچ کرتے ہیں بہت کھلا کھلا خرچ کرتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ جو منافقین بھی تھے ان کے پاس مال و دولت اور اولاد خوب خوب ہمیں نظر آتی ہے کہ ان کو اللہ تعالی نے خوب دے رکھا تھا لیکن جب بات ہوتی تھی کہ دین کے معاملے میں خرچ کیا جائے تو سب سے زیادہ کنجوسی جو ہے یہی منافق دکھاتے تھے حالانکہ مومن ان کے پاس کم بھی ہوتا اس کے باوجود بھی کیا تھا کہ وہ زیادہ دین کو دیتے تھے لیکن منافقین جو ہے زیادہ ہونے کے باوجود کیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو بند کر کے رکھتے تھے خرچ نہیں کرتے تھے دین پر اب یہ چیز جو ہے نا اب ہم خود بھی دیکھ لیں کہ خوبی تو یہاں پر دیکھیں اللہ تعالی نے نام لے کر باقاعدہ منشن کر کے المنافقون والمنافقات کہ منافق مرد اور منافق عورتیں یہ ان کی خوبی بتائی جاری ہے کہ وہ ایسا کرتے ہیں اب اس چیز میں ہم بھی اپنے آپ کو رکھ کے انیلائز کر لیں کہ سیم یہی پیٹرن جو ہے نا ہمیں اپنا بھی نظر آتا ہے یعنی جب بات ہوتی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی تو ہمارے ہاتھ جو ہے نا ایک دم سے بند ہونا شروع جاتے ہیں بڑی تنگی آ جاتی ہے بہت ہم سوچ سمجھ کر جو ہے نا پیسہ نکالتے ہیں کہ کتنا دیا جائے کتنا نہ دیا جائے لیکن اس کے اپوزٹ کیا ہوتے ہیں کہ جو دنیاوی معاملات ہیں ان کی بارے میں ہمارے ہاتھ بہت کھلی ہوتے ہیں کتنا زیادہ ہم اپنے گھروں پر خرچ کرتے ہیں ہزاروں میں ہم اپنے کپڑوں پر خرچ کر دیتے ہیں اتنا زیادہ ہم کھانے پر خرچ کر دیتے ہیں اور اتنا زیادہ ہم جو ہے گھروں کو ڈیکوریٹ کرنے پر خرچ کر دیتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے اتنی ایکسپینسیو یعنی دو ڈھائی سو کی ٹکٹس لینا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہ نہیں بھئی انجوائے بھی تو کرنا ہے یعنی وہاں ہم ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچتے کہ اچھا ڈھائی سو لیکن یہی ڈھائی سو اگر ہمیں کہیں اور نکالنا پڑے تو ہم بہت سوچیں گے کہ اچھا ڈھائی سو دینا پڑے گا ہمیں تو اور اس میں دیکھیں کہ سپیشلی جو ہے یعنی گھروں کو ڈیکوریٹ کرنے کی معاملے میں بھی ہم کتنا زیادہ یعنی اس میں تو کوئی ایک چیز کا زیادہ نہیں ہو رہا ہوتا یعنی پہلے ہم آن لائن اتنا ٹائم لگائیں گے پھر اس کے بعد ہم مالز میں گھنٹوں لگائیں گے پھر اس کے بعد ہم پیسہ بھی لگائیں گے پھر اس کے بعد اس کو آ کے ہم گھر میں رکھیں گے اس شوپیس کو کبھی ہم ادھر رکھیں گے ادھر رکھ کے دیکھیں گے فائنلی اس کی جگہ سیٹ ہو گئی تو پھر اس کو ہم کبھی اس اینگل سے ویو کریں گے کہ کہاں سے صحیح لگ رہا ہے پھر اب اس کی دسٹنگ کرنا بھی ایک اور کام بڑھ گیا یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ اس معاملے میں ہم اپنا آپ اپنی انرجی اپنا جسم اپنا پیسہ اپنا وقت سب کچھ بینہ سوچے سمجھے لگاتے ہیں جتنا بھی لگ جائے ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم ذرا سا بھی نہیں سوچتے کہ ہم نے کتنا لگا دیا لیکن یہی اگر ہمیں دین کے معاملے میں اپنا وقت دینا پڑ جائے تو ہمیں ایک ایک منٹ بھاری ہو جاتا ہے تھوڑا سا ٹائم بھی ہو تو ہمیں لگتا ہے بہت زیادہ ہو گیا یعنی نمازیں ہم مختصر کر جاتے ہیں کیوں نماز بہت لمبی ہے ابھی یہ چھوٹی سی پڑھ لو کیوں پڑھ لو کہ ٹائم نہیں ہے یعنی ٹائم ہم کا نکال دیتے ہیں دوسری جگہوں پہ تو بسیکلی یہ رویہ کن کا ہے منافقین کا ہے کہ جب دین کا معاملہ ہو تو بہت تنگی اور جب دنیاوی معاملہ ہو تو ہم بہت فراخ دے لیں پھر ہم نہیں سوچتے کہ ہمارا وقت جا رہا ہے ہمارا پیسہ جا رہا ہے ہماری انرجی جا رہی ہے ہمارا سب کچھ جا رہا ہے وہ ہم کھلے دل سے وہاں پر لٹا آتے ہیں اور پھر کیا ہے نسو انہوں نے بھلا دیا اللہ اللہ کو اب یہ جو رویہ ہے نا بیسیکلی یہ کیا ظاہر کر رہا ہے کہ اس میں تو اللہ تعالیٰ کو ہم ٹوٹلی ہم نے بھلا دیا زندگی میں کہیں پر بھی رب کی ذات جا وہ نظر نہیں آ رہی لیکن جب ہوتا کیا ہے کہ جب انسان رب کو بھلا دیتا ہے فَنَسِيَهُمْ پھر اللہ تعالیٰ بھی جو ہے نا انسانوں کو بھلا دیتا ہے جو انسان اللہ کو یاد نہیں رکھتا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو یاد نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ بھی اس کو بھلا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کیسے بھلا دیتے ہیں یعنی منافقین کو کس طرح سے جیسے یہاں پر خاص منافقین کی بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کو کیسے اگنور کر دیا کیسے بھلا دیا ایسے نہیں ہے کہ ناوز بللہ اللہ تعالیٰ کو بھولی گئے کہ یہ منافق ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو کس طرح سے بھولاتے ہیں کہ ہدایت اور رہنمائی کے معاملے میں یعنی ٹوٹلی ایسے لوگوں کو جن کا رویہ جو ہمیں یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ برائی کا حکم دیتے ہیں یعنی برائیوں میں بڑی ان کی دلچسپی ہوتی ہے کہیں پر بھی کوئی غلط کام گناہ کا کام ہو تو آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے جہاں کہیں اچھا کام ہوگا وہاں پیچھے پیچھے رہیں گے اور کیا ہے دنیا میں خوب خوب خرچ ہے دین کے معاملے میں تنگی ہے ایسے لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بھی ان کو بھولا دیا کیسے کہ ہدایت اور رہنمائی کے معاملے میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بالکل اگنور کر دیتے ہیں آخر سے ریلیونٹ جتنی بھی خیر ہوتی ہے وہ ان کے حصے میں نہیں آتی اچھے کاموں کو کرنے کی توفیق جو ہے نا وہ ان کو نہیں ملتی تو بسیکلی کیا ہے کہ ان ساری چیزوں سے جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو محروم کر دیتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد رکھے تو اس کے لئے پہلا ہمیں کرنا پڑے گا جیسے یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلا نہیں بھولایا پہلے کیا بات آرہی ہے نسو انہوں نے بھلا دیا اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کو نہیں بھولایا کس نے بھولایا نسو انسان نے پہلے اللہ کو بھولایا اس کے بعد ریاکشن میں فَنَسِيَهُمْ پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو بھولا دیا تو کیا ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد رکھے تو پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا پڑے گا اور کیسے رکھنا پڑے گا کہ ہر وقت جو ہے انسان یعنی اللہ تعالیٰ کو کونشیس لی ہر کام کو کرتے ہوئے ذہن میں رکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور سبحان اللہ ایک بڑی ایزی چیز کہ ہم کس طرح سے کونشیس رہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم کس طرح سے ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ سکتے ہیں کہ ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ سنت میں دیکھیں کہ ایک ایک معاملے کے لیے ہمیں دعائیں بتائی گئی ہیں یہ کرنا ہے اس کی یہ دعا اپنی روٹین کا حصہ بنا لے یقین کریں تو ایسے لگتا ہے کہ آپ سارا دن آپ نے اللہ ہی کو یاد رکھا اور جب آپ اتنا کونشیس لی ہر کام سے پہلے آپ اللہ کا نام لے رہے ہیں تو یقیناً ایسا انسان جو ہے نا وہ گناہوں سے بھی بچ جائے گا یعنی اتنا اللہ کو یاد رکھنے والا انسان جو ہے نا پھر وہ گناہوں کی طرف کیسے جا سکتا ہے کہ ہر معاملے پر ہر لمحہ ہر بات پر جو ہے وہ اللہ ہی کو یاد کرتا ہے اسی سے دعا مانگ کر جو ہے اپنے کام کو شروع کرتا ہے اور پھر کیا ہے کہ جیسے یہ بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بھی یاد رکھے گا یعنی ہمیں یہ چیز پتا چلتی ہے کیا آتا ہے کہ فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ یعنی مجھے یاد رکھو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا اور اللہ تعالیٰ ہمیں کس طرح سے یاد رکھے گا سبحان اللہ اپنی مدد کے ذریعے اپنی رحمت کے ذریعے اپنے فضل کے ذریعے اپنے کرم کے ذریعے یعنی جب بھی بات اس کی رحمت کی ہوگی اس کے فضل کی ہوگی اس کے کرم کی ہوگی اس کی مدد کی ہوئے گی تو کیا ہے وہ ایسے لوگوں کو ہمیشہ یاد رکھے گا جو کہ کیا ہے فَذْكُرُونِ جو کہ اس کو یاد رکھیں گے جو کہ اس کا ذکر کرتے ہیں جو کہ اس کو یاد رکھتے ہیں اور ایسے لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتے ہیں تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بھی بھلا دیتے ہیں اور کیا ہے کہ اِنَّ الْمُنَافِقُونَ مُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ کہ یہ منافق کیا ہے بے شک یہ نافرمان ہے یعنی انہوں نے فاسق کیا ہے یعنی بالکل جو اللہ تعالیٰ نے حدیں مقرر کی ہیں ان حدوں کو بھی یہ کروس کر گئے ہیں اور پھر کیا ہے وعد اللہ وعدہ ہے اللہ کا المنافقین منافق مردوں کے ساتھ والمنافقاتی اور منافق عورتوں کے ساتھ والکفارہ اور کافروں سے نارا جہنمہ جہنم کی آگ کا خالدینہ ہمیشہ رہیں گے فیہا اس میں ہی یا وہ یعنی وہ آگ حسب ہم کافی ہے ان کو وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ اور لانت کی ان پر اللہ نے وَلَهُمْ اور ان کے لئے عذابٌ عذاب ہے مقیم ہمیشہ کا اب یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ان منافقین منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو اور کفار کو اب یہاں پہ جو نوٹ کرنے والا پوائنٹ ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا ذکر کافروں کے ساتھ کیا ہے منافقوں کا ذکر کن کے ساتھ ہو رہا ہے کافروں کے ساتھ منافق مرد منافق عورتیں اور کافر ان کے لئے کیا ہے جہنم کی آگ ہے اور یہ ان کے لئے کافی ہے اور اس کے ساتھ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی لانت بھی ہے اور ایک عذاب ہے جو کہ ہمیشہ کیا ہے یعنی کبھی ختم نہیں ہوگا اور پھر کیا ہے کل لزینہ جس طرح وہ لوگ کے من قبلکم تم سے پہلے تھے من قبلکم تم سے پہلے کانو اشدہ تم سے پہلے یعنی بہت زیادہ زوراور تھے ہر طرح سے جسمانی ذہنی مالی اعتبار سے ہر طرح سے کیا تھے اشدہ بہت زوراور تھے منکم تم میں سے قوتاً قوت میں و اکثرا اور زیادہ تھے اموالاً مال و اولاداً اور اولاد میں فستمتعو پس انہوں نے فائدہ اٹھایا بخولاکہم اپنے حصے کا فستمتعتم بخولاککم سو تم نے بھی فائدہ اٹھا لیا اپنے حصے کا کما جیسا کہ استمتعا فائدہ اٹھایا اللہ زینہ ان لوگوں نے جو من قبلکم تم سے پہلے تھے بخولاکہم اپنے حصے سے و خود تم تم باطل میں ڈوبے رہو کل نازی جس طرح وہ خادو وہ ڈوبے رہے اب یہاں پر جو ہے اب یہ جو منافقین تھے بسیکلی جیسے کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ یہ مال اور اولاد میں جو ہے نا بہت زیادہ تھے تو ہوتا کیا ہے کہ جب انسان کے پاس یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو انسان اپنے آپ کو جو ہے نا بڑا مضبوط سمجھتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ شاید کوئی بھی چیز مجھے نقصان نہیں دے سکتی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو یعنی جس طرح وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے کون سے لوگ یعنی وہ لوگ جو کہ تم سے پہلے تھے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو ان کا انجام کچھ اچھا نہیں ہوا اب وہ لوگ کون سے تھے یعنی ان منافقین سے پہلے جو پہلی قومیں تھیں وہ لوگ کیا تھے اشد من کم قوہ کہ تم سے زیادہ جسمانی ذہنی اور مالی اعتبار سے تم سے وہ زیادہ طاقتور قومیں تھیں مال اور اولاد میں بھی تم سے بہت زیادہ بڑھ کر تھے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت بہت زیادہ عطا کیا ہوا تھا لیکن کیا ہے کہ ان کا انجام اچھا نہیں ہوا کیوں اچھا نہیں ہوا کیونکہ وہ نافرمان تھے اب ہوا کیا کہ پہلی بھی نافرمان قومیں کیا تھیں ایسا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نافرمان قوموں کو اللہ تعالیٰ دنیا کی کسرت نہیں دیتا بڑی کسرت ہوتی ہے دنیا میں نافرمان قوموں کے پاس مال اور اولاد ہر طرح سے بڑی کسرت ہوتی ہے قوت میں بھی بہت بڑھ کر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیاوی لحاظ سے ان کو کسی طرح کمی نہیں دیتے لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب وہ نافرمان ہوتی ہیں اور اس کے بعد کیا ہے کہ وہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھا ہوتا ہے ان سے فائدہ اٹھاتی ہیں یعنی خوب خوب ان چیزوں کو جو بھی دنیا کی نعمتیں ہوتی ہیں ان کو وہ خوب انجوائے کرتی ہیں اب یہ جو کچھ بھی دنیاوی نعمتیں ایسے نافرمان لوگوں کے حصے میں آتی ہیں یہ کیا ہے بیخالہ کی ہم یہ ان کا حصہ ہے یعنی بیسیکلی یہ جو دنیاوی نعمتیں ان کو ملی ہیں یہ کیا ہیں یہ ان کے مقدر میں لکھی جا چکی ہے یہ ان کا حصہ ہے جو کہ ان کو ملے گا ہر صورت ملنا ہے چاہے وہ فرما بردار ہوں تو چاہے وہ نافرمان ہوں یہ دنیاوی نعمتیں کیا ہیں ہر صورت ان کو ملنی ہی ہیں لیکن ہوا کیا کہ دنیاوی نعمتیں پا کر وہ کیا ہوئے کہ متقبر بن گئے نافرمان بن گئے اور انہوں نے ان دنیاوی نعمتوں کا خوب خوب فائدہ اٹھایا فائدہ کیسے کہ خوب خوب انجوائے کیا انہی میں لگ گئے جیسے انہوں نے ان دنیاوی نعمتوں کو انجوائے کیا یہاں پر منافقوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم بھی اپنے اس حصے کو مقدر کے اس حصے کو تم بھی انجوائے کرو لیکن ہوگا کیا کہ انجام تمہارا کیسا ہوگا جیسا کہ تم سے پہلی نافرمان قوموں کا ہوا اولائکہ بطت عمالہم فی الدنیا والآخرہ کہ ایسے لوگ جو کہ یعنی طاقت اور قوت میں بہت تھے اور جو کچھ اللہ تعالی نے ان کو نیمتیں دیں انہی نیمتوں میں مشغول ہو گئے اللہ تعالی کو بھلا دیا تو ایسے لوگوں کے جو دنیا میں جو کچھ بھی وہ عمل کرتے رہے وہ کیا تھے حابطت زائع ہو گئے وہ ان کے کام نہیں آنے والے اور وَاُولَعِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ایسے ہی لوگ کیا ہیں خسارہ اٹھانے والے ہیں بسیکلی کیا ہے کہ یعنی یہ جو دنیا میں دنیاوی نیمتوں کی جو قوانٹی ہے نا یہ انسان کو اس بنیاد پر نہیں ملتی کہ کوئی بہت فرما بردار ہے تو اس کو بہت ملے اور اگر کوئی نافرمان ہے تو اس کو کم ملے نہیں یہ مقدر ہے یہ اللہ تعالی لکھ چکے ہیں کہ کس کو دنیا میں کیا کیا ملے گا یہ تو ملنا ہی ہے چاہے کوئی نافرمان نہیں کرے تو چاہے کوئی فرما برداری کرے یہ ملنا ہی ملنا ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ ایک مومن کو جب یہ حصہ ملتا ہے اس کی تقدیر کا حصہ اسے نیمتوں کی صورت میں ملتا ہے یہ مال اور اولاد یہ قوت ملتی ہے ایک مومن ان چیزوں کے ذریعے سے اپنی آخرت کو کمالیتا ہے لیکن کافر اور منافق کیا کرتا ہے وہ انہی چیزوں میں مگن ہو جاتا ہے وہ انہی چیزوں کی انجوائیمنٹ میں پڑ جاتا ہے تو ہوتا کیا ہے حابیتت آمالہم ان کے تمام عمل جائے وہ ضائع ہو جاتے ہیں اور پھر کیا ہے اَلَمْ يَأْتِهِمْ کیا نہیں پہنچی ان کو نابعو خبر اللذینہ ان لوگوں کی جو من قبلہم ان سے پہلے تھے قوم نوح قوم نوح کی وعادن اور آد وسمودہ اور سمود وقوم ابراہیم اور قوم ابراہیم کی واسحاب مدینہ اور صحاب مدین کی والمتفقاتی اور الٹی ہوئی بستیوں کی اتتہم آئے ان کے پاس رسولہم پیغمبر ان کے بالبیہیناتی وازے دلائل کے ساتھ فَمَا پَسْنَا کَانَا تھَا اللَّهُ وَاللَّهُ لِيَزْلِمَا هُمْ کہ ان پر ظلم کرتا وَلَاكِنْ اور لیکن کانو تھے وہ انفساہم اپنے آپ پر یزلیمون ظلم کرتے اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں کہ یہ جو منافق ہیں دنیاوی نعمتوں کو پا کر ان میں اتنے زیادہ گم ہو گئے اور اللہ تعالی کو بھلا دیا اور نافرمان ہو گئے کیا ان تک جو ہے یہ نبا نہیں پہنچی یہ خبر نہیں پہنچی خبر کن لوگوں کی ان سے پہلے لوگوں کی کون سے پہلے لوگ قوم نو اور آدھ سمود کی قوم اور کیا ہے کہ قوم ابراہیم اور حضرت شویب علیہ السلام کی قوم اور کیا ہے وَالْمُتَفِقَات الْتِوِ بَسِّيَا یعنی لوت علیہ السلام کی قوم کیا ان قوموں کی خبر جو ہے نبا ان تک نہیں پہنچی اور نبا کیسی خبر ہوتی ہے یعنی وہ خبر جو کہ انسان کے لئے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے امپورٹنٹ بھی ہوتی ہے اس کی ریلیونٹ بھی ہوتی ہے یعنی اس سے ریلیٹڈ ہوتی ہے اور ایک ایسی خبر ہوتی ہے جو کہ جس کے اکارڈنگلی آپ کو ایکشن لینا پڑتا ہے اور اگر آپ نہیں لیتے تو آپ دیفنیٹلی کیا ہے خسارے میں جائیں گے جیسے اس کی اگزیمپل جو ہے نا آج کل بڑی اچھی مل رہی ہے کہ یہ جو وائرس ہے یہ کیا ہے ہمارے لیے نبا ہے ایک بڑی امپورٹنٹ خبر ہے کیا خبر ہے یعنی یہ امپورٹنٹ بھی ہے ہمارے لیے اور یہ ریلیونٹ بھی ہے ہمارے سے یعنی ہم سے ریلیٹڈ ہے اور پھر کیسی خبر ہے کہ اگر ہم نے اکارڈنگلی ایکشن نہیں لیا تو ہم کیا ہیں نقصان اٹھائیں گے تو بسیکلی نبا کیا ہے یہاں پر جو یہ بات بتائی جاری ہے کیا ان منافقوں تک ان سے پہلی قوموں کی خبر نہیں آئی کہ کیا خبر تھی کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی پر ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا یعنی خبر کیا ہے کہ جب قومیں نافرمان ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان قوموں پر تباہی مسلط کر دی جاتی ہے ایسی قومیں تباہ کر دی جاتی ہیں جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمان ہو جائیں اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ وہ قومیں کتنی طاقتور تھیں ان قوموں کے پاس کیا کیا وسائل تھے ان کے پاس کیا کیا ٹیکنالوجی تھی کیا کیا چیزیں تھی جب انسان نافرمان ہو جائے تو نبع کیا ہے اہم خبر کیا ہے کہ ان لوگوں کو پھر ان انسانوں کو ان قوموں کو کیا ہے تباہ کر دیا جاتے ہیں اور یہ تباہی کس کی طرف سے آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے ایسا کرنے کے بعد یعنی کیا ہے کہ جب قوموں کو تباہ کیا جاتا ہے بربادی آتی ہے تو ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظلم نہیں ہوتا فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَزْلِمَهُمْ یہ جو تباہی آئی یہ جو بربادی آئی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظلم نہیں تھا بلکہ کیا تھا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَزْلِمُونَ بلکہ انہوں نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا اتنی اہم خبر پا کر بھی بے خبر بنے رہے اہم خبر کیا تھی کہ جب انسان نافرمان ہو جائے گا اپنی حدوں کو توڑ جائے گا نافرمانی کی انتہا تک چلا جائے گا تو اس کا انجام اچھا نہیں ہونے لگا اور جب قوموں کی سطح پر نافرمانی حد سے بڑھ جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوموں ہی کی سطح پر تباہی اور بربادی بھی آتی ہے تو یہ کیا تھی نبا تھی بڑی اہم خبر تھی جو کہ اللہ تعالیٰ نے پہنچا دی لیکن جو اس پر عمل نہیں کرے گا اس کے اکارڈنگلی ایکشن نہیں لے گا تو پھر کیا ہوگا ایسے ہی لوگ کیا ہیں خسارے میں ہوں گے اور یہ خسارہ کیوں ملا اپنے ہی عمل کا نتیجہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ظلم نہیں ہے تو اب یہاں پر جو ہے یعنی ایک اور چیز چھوٹی سی کہ جیسے دیکھیں جو قوم ابراہیم تھی تو وہاں پر ہمیں کیا بات پتا چلتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو جو ڈیبیٹ ہوئی تھی وہ کس کے ساتھ ہوئی تھی نمرود کے ساتھ ہوئی تھی اب وہاں پر نمرود جو ہے بڑا ہی طاقتور بادشاہ تھا بہت طاقتور بادشاہ تھا لیکن جب اس نے نافرمانی کی حد سے بڑا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک حکیر سے مچھر کے ذریعے سے جو ہے وہ حلاق کر ڈالا تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ خبریں کیا ہیں بہت اہم ہیں اور کیا ہے کہ جب انسان ان خبروں پر کان نہیں دھرتا تو پھر کیا ہے کہ سرسر نقصان ہی اٹھاتا ہے تو الحمدللہ لیسن ہمارا جو ہے آج کا انڈ ہوا تو چلیں انشاءاللہ جو ہے گروپ انڈ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائیں جو کہ ہر وقت جو ہے ہر لحمہ جو ہے اپنے رب کو یاد رکھنے والے ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یاد رکھیں اپنے رحم کے معاملے میں اپنے فضل کے معاملے میں اپنے کرم کے معاملے میں آمین اللہم اتقبل منا انکا تسمی العلیم و تبعالینا انکا تتواب الرحیم سبحانک اللہم و بحمدکا نشد اللہ الہ الا نستغفرک انتوبو علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ